آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق کے اندر قطع کی شرائی چل رہی تھی بھئی آپ نے پڑا کہ قطع کے لئے چھے شرطیں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں تو یہ چھے شرطیں پوری ہوں گی تو تب چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور پہلی شرط آپ نے یہ پڑی تھی کہ اس قطع کی وجہ سے چور کا چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے یا چور کے چلنے کا جن سے نفع ختم نہیں ہونا چاہیے لہذا اگر چور کا بائیں ہاتھ پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے یا شل ہے یا چور کا دائیں پاؤں پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے یا شل ہے تو پھر چور کا دائیں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور دوسری شرط آپ نے یہ پڑی تھی کہ قطع کے لئے خصومت شرط ہے یعنی یوں کہیں کہ مطالبہ شرط ہے یعنی مالک مطالبہ کرے یا مالک کا جو نائب ہے یعنی امین یا زامین وہ مطالبہ کرے پھر ہی چور کا ہاتھ کٹا جا سکتا ہے ویسے نہیں اور تیسری شرط یہ ذکر ہوئی تھی کہ قطع کے وقت مسروق منہو کا موجود ہونا ضروری ہے پھر ہی قطع کیا جائے گا اگر وہ موجود نہیں تو قطع نہیں کیا جائے گا اور چوتھی شرط آپ نے یہ پڑی تھی کہ جس وقت قطع کیا جائے اس وقت بھی خصومت کا ہونا ضروری ہے چاہے یہ خصومت ظاہرن ہو چاہے تقدیرن ہو بھئی تو اس وقت خصومت کا ہونا ضروری ہے اور پانچویں شرط آپ نے یہ پڑی تھی کہ قطع کے وقت بھی نساب کا کامل ہونا شرط ہے جس طرح قضاء قاضی کے وقت نساب کا کامل ہونا شرط ہے اسی طرح ہاتھ کارتے وقت بھی اس چوری کے نساب کا کامل ہونا شرط ہے اور چھٹی شرط آپ نے یہ پڑی تھی کہ قطع سے پہلے اگر چور نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ مال میرا ہی ہے جس کو میں نے چھرایا تھا تو اس صورت میں بھی قطع ساقت ہو جائے گی تو معلوم ہوا قطع کے وقت چور کا ملکیت کا دعویٰ نہ کرنا شرط ہے بھئی تو یہ چھے شرطیں تھیں بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے ان کو سراحتاً ذکر تو نہیں فرمایا لیکن جو مسائل وہ ذکر فرما رہے ہیں ان سے یہ شرطیں واضح طور پر مفہوم ہوتی ہیں بھئی تو مسائل صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائے اور گزشتہ سبق میں ہم نے مسئلہ پڑا تھا کہ امین یا زامین جو ہے وہ بھی خصومت کر سکتا ہے جبکہ امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ امین یا زامین جو ہے وہ قطع کے لیے خصومت نہیں کر سکتا امامِ شافعی رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو امین یا زامین ہیں یہ مال کے مالک نہیں تو یہ مال کو واپس لینے کے لیے سیرے سے خصومت کر ہی نہیں سکتے جبکہ امامِ زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خصومت کر تو سکتے ہیں لیکن ان کی خصومت صرف مال کی حفاظت کے لیے ہے لہذا قطع کے حق میں ان کی خصومت ظاہر نہیں ہوگی اور اس کی ورہ سے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ اگر ان کی خصومت کی ورہ سے چور کا ہاتھ کار دیا جائے تو ان کو شریعت نے جو خصومت کا حق دیا تھا وہ تو مال کی حفاظت کے لیے دیا تھا اور قطع کی وجہ سے تو مال کی حفاظت ہی ساقط ہو جاتی ہے مال کی عصمت ہی ساقط ہو جاتی ہے وہ مال محفوظ رہتا ہی نہیں تو لہذا اس لیے ان لوگوں کی خصومت جو ہے وہ صرف اس مال کو واپس لینے کے لیے ہو سکتی ہے لیکن قطع کے لیے نہیں ہو سکتی جبکہ ہم کہتے کہ نہیں یہ لوگ خصومت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی خصومت قطع کے لیے بھی معتبر ہے وجہ یہ ہے کہ جو چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے یہ کوئی خصومت کی وجہ سے نہیں کٹا جاتا خصومت کی وجہ سے تو صرف چور کا جرم ظاہر ہوتا ہے اصل میں تو وہ ہاتھ کٹنے کا مستحق ہو چکا ہے چوری کی وجہ سے ہی جس وقت چور نے چوری کی اس وقت ہی وہ مستحق ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو چوری کا یہ فیل ہی تقاضہ کرتا ہے چور کے ہاتھ کے کٹنے کا اور یہ لوگ جو ہیں یہ خصومت کر سکتے ہیں تاکہ یہ مال ان کو واپس مل جائے اور تاکہ مالک کو اس کا حق لوٹا سکیں اس لیے کیونکہ ان میں سے کچھ امین ہیں اور امین کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ مالک کو واپس کرے اور کچھ ان میں سے زامین ہیں اور زامین کے ذمہ ہے کہ وہ مال واپس کرے ورنہ اس کو زمان دینا پڑے گا تو لہذا یہ ان لوگوں کا حق ہے کہ یہ خصومت کریں جب یہ اپنے حق کی وجہ سے خصومت کر رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ خصومت ہر اعتبار سے معتبر ہے اور جب یہ خصومت ہر اعتبار سے معتبر ہے تو قطع کے حق میں بھی خصومت معتبر ہو گئی تو جب انہوں نے دو گواہ پیش کر دئیے مال کو واپس لینے کے لیے تو اس کی وجہ سے چوری بھی ظاہر ہو گئی اور جب چوری ظاہر ہو گئی تو اب یہ اللہ کا حق ہے کہ چور کو سزا دی جائے اور اس کا ہاتھ کاتا جائے اور باقی امام زفر رحم اللہ فرماتے تھے کہ اس چوری کی وجہ سے مال کے حفاظت ساقت ہو جاتی ہے تو اس کا جواب بھی صاحبِ ہدایہ نے دیا کہ جو مال کی حفاظت ساقت ہوتی ہے یہ قطع کے ساتھ ضروری ہے کیونکہ ہمارے نزدیک قطع اور زمان اکٹھے نہیں ہو سکتے تو جب بھی قطع کیا جائے گا اس کے ساتھ ضروری طور پر یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ مال کی عصمت ساقت ہوئی ہے تو یہاں پر جو مال کی عصمت ساقت ہو رہی ہے وہ اصل میں مقصود نہیں ہے وہ زمان ساقت ہو رہی ہے اس کے بغیر قطع ہو ہی نہیں سکتا تو قطع کے ساتھ ضروری ہے کہ مال کی عصمت ساقت ہو جائے یعنی یوں کہیں یہاں پر مال کی جو عصمت ساقت ہو رہی ہے وہ زمان ساقت ہو رہی ہے وہ زمان ساقت ہو رہی ہے زمنان اور طبعاً ساقت ہو رہی ہے اور جو چیز زمنان اور طبعاً جو ہے ثابت ہو اس کی طرف نظر نہیں کی جاتی اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا لہذا اس بات کو نہیں دیکھا لائے گا کہ مال کا عصمت ساقت ہو رہی ہے بس چور کو اس کے جرم کی سزا دی جائے گی پھر یہاں صاحبِ ہدایہ نے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا تھا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو خصومت کرنے والے ہیں ان میں سے بعض امین ہیں اور بعض زامین ہیں تو جب انہوں نے خصومت کر دی تو پھر بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے اس لئے کیونکہ مالک موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے مالک موجود ہوتا تو شبہ پیدا ہو جاتا اور قطع ساقت ہو جاتی بھئی کس طرح شبہ پیدا ہوتا کہتے ہو سکتا ہے مالک یہ مال چور کو ہبا کر دیتا یا مالک یہ مال چور کے ہاتھ فروخت کر دیتا یا مالک یہ کہہ دیتا کہ یہ مال تو تھا ہی چور کا تو اس صورت کے اندر قطع ساقت ہو جانی تھی تو لہذا اعتراض ہوتا ہے کہ امین یا زامین اگر خصومت کریں اور مالک موجود نہ ہو پھر بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ اگر مالک موجود ہوتا تو شبہ ہو سکتا تھا تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ بھئی اگر مالک ہوتا اور وہ یوں کہہ دیتا پھر شبہ نے آنا تھا اور پھر حد ساقت ہو جاتی لیکن اس وقت تو مالک یہاں موجود ہی نہیں ہے تو یہاں شبہ ہے ہی نہیں ہا صرف شبہ کا ایک احتمال ہے شبہ کا صرف وہم ہوتا ہے اور شبہ کا وہم جو ہے اس کی ورہ سے حد ساقت نہیں کی جا سکتی تو اس کو شبہ تو شبہ کہتے ہیں کہ شبہ ہونے کا شبہ ہو جائے اور شبہ تو شبہ کی ورہ سے حد ساقت نہیں ہوتی بلکہ حقیقتاً شبہ ہو تو پھر حد ساقت ہوتی ہے اور فرمایا یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ اس کا برعکس کر لیں کہ مالک خصومت کرتا ہے اور وہ جو امین یا زامین ہے جس سے چوری ہوئی ہے وہ اگر موجود نہیں ہے پھر بھی مالک کی خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ کاتا جائے گا ظاہرے روایت کے مطابق اگرچہ یہاں بھی شبہ ہوتا ہے کہ وہ امین یا زامین جس سے چوری ہوئی ہے اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دیتا کہ یہ چور تو میرا مہمان تھا اس کو تو میں خود حرز کے اندر لے کر گیا تھا اور جب اس نے چور کو حرز کے اندر آنے کی اجازت دے دی تو چور کے حق میں وہ حرز نہ رہا اور اس شبہ کی وجہ سے پھر حد ساقت ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود مالک کی خصومت سے بھی چور کا ہاتھ کاتا جائے گا کیونکہ زامین اور امین اگر موجود ہوتے اور وہ اس طرح کہتے پھر شبہ نے آنا تھا لیکن ابھی تو زامین اور امین موجود نہیں ہیں تو شبہ موجود نہیں شبہ کا صرف ایک احتمال ہے ایک وہم ہے اور شبہ کا وہم اور احتمال جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کی وجہ سے حد ساقت نہیں ہو سکتی اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک چور نے مال چورا لیا اور پھر اس کا ہاتھ بھی کات دیا گیا اور چور نے ابھی وہ مال مالک کو واپس نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی ایک دوسرے چور نے اس پہلے چور سے مال چورا لیا تو کہتے ہیں اس صورت میں دوسرے چور کا ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا نہ یہ پہلا چور خصومت کر سکتا ہے اور نہ مالک خصومت کر سکتا ہے ہاتھ کٹوانے کے لیے وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب پہلے چور کا ہاتھ کار دیا گیا تو مال کے عصمت ساقت ہو گئی کیا معنی مال کے عصمت ساقت ہو گئی معنی یہ ہے کہ وہ مال متقویم ہی نہ رہا اب وہ غیر متقویم ہے اس مال کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو جب دوسرے چور نے مال چورایا تو یہ مال غیر متقویم ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور غیر متقبی مال کے اندر تو ہاتھ نہیں کٹا جاتا مال تو کم از کم دس درہم کے اندر کٹا جاتا ہے اور یہ مال اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تو اس کے اندر چور کا ہاتھ کٹا ہی نہیں جا سکتا خود مالک کی خصومت کے ذریعے بھی نہیں کٹا جا سکتا اور پہلے چور کی خصومت کے ذریعے بھی دوسرے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا لیکن اگر پہلے چور کا ابھی ہاتھ نہیں کٹا گیا تھا کہ اس سے پہلے ہی دوسرے چور نے وہ مال چوری کر لیا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو یہ پہلا چور بھی خصومت کر کے دوسرے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک پہلے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جب ہاتھ نہیں کٹا تو مال کی عصمت ابھی تک ساکت نہیں ہوئی مال ابھی بھی مال محفوظ ہے ابھی بھی وہ مال متقوم ہے بھئی اور جب وہ مال متقوم ہے اور دوسرے چور نے چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب تک چور کا ہاتھ نہ کٹا جائے اس وقت تک چور غاسب کے درجے میں ہے اس وقت تک چور غاسب کے درجے میں ہے تو جب تک پہلے چور کا ہاتھ نہیں کٹا گیا تو پہلا چور غاسب کے درجے میں ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ غاسب جو ہے وہ زامن ہوتا ہے اس پر زمان آتا ہے اور وہ خصومت کر سکتا ہے تو جب پہلا چور ابھی غاسب کے درجے میں ہے تو یہ خصومت کر کے دوسرے چور کا ہاتھ کٹوا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک چور نے چوری کر لی لیکن خصومت سے پہلے ہی اس نے وہ مال جو ہے مالک کو واپس کر دیا تو اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا جبکہ امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ نہیں چاہے خصومت سے پہلے ہی چور ہم مال واپس کر دے پھر بھی اس کا ہاتھ کٹوایا جا سکتا ہے خصومت کر کے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کہ جب مرافعہ کے بعد چور جو ہے مال واپس کر دے تو وہاں اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس مرافعہ سے پہلے اس نے مال واپس کیا ہے تو بھی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا میں نے بتلایا تھا مرافعہ کا معنی ہے معاملے کو قاضی تک لے جانا یعنی قاضی کے پاس مقدمہ کر دینا تو امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں جب ایک دفعہ مرافعہ کر دیا گیا قاضی تک بات پہنچ گئی اس کے بعد پھر چاہے مال واپس بھی کر دے پھر بھی اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو یہاں مرافعہ سے پہلے بھی جب اس نے چوری کی ہے تو چاہے مال واپس بھی کر دے پھر بھی اس کا ہاتھ کٹوایا جا سکتا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ مرافعہ سے پہلے کی حالت کو مرافعہ کے بعد کی حالت پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ دونوں میں فرق ہے بھئی اس لئے کیونکہ جب مرافعہ سے پہلے چور نے مال واپس کر دیا تو اب خصومت ختم ہو گئی اور خصومت تو ضروری تھی چوری کے ظہور کے لئے جب خصومت ختم ہو گئی تو چوری قاضی کے پاس ظاہر ہی نہیں ہو سکتی جب ظاہر نہیں ہو سکتی تو چور کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جا سکتا جبکہ مرافعہ کے بعد اگر چور مال واپس بھی کر دے پھر بھی جو خصومت ہے وہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ خصومت یعنی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے یعنی بات قاضی تک پہنچ گئی ہے کسی جھگڑے کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ بات قاضی تک پہنچ جائے اور قاضی پھر ان میں فیصلہ کروا دے تو خصومت اپنی آخری حد کو پہنچ چکی ہے یعنی بات قاضی تک پہنچ چکی ہے اور جب کوئی چیز اپنی آخری حد کو پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد وہ باطل نہیں ہو سکتی جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی کہ اگر خاون صحبت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دے تو نصف مہر دینا پڑتا ہے اور یہ نصف مہر بھی ساقت ہونے کا احتمال رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے عورت مرتد ہو جائے یا عورت کی طرف سے جدائی آ جائے کسی وجہ سے تو اس صورت میں نصف مہر بھی ساقت ہو جاتا ہے لیکن اگر صحبت سے پہلے خاون یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر اس صورت میں اب یہ مہر پکا ہو گیا وجہ یہ کہ اب نکاح اپنی آخری حد کو پہنچ گیا اب نکاح کے باطل ہونے کی کوئی صورت نہیں یوں سمجھیں گے یہ نکاح ہوا ہی اتنی مدت کے لیے تھا اور جب اتنی مدت کے لیے نکاح ہوا تھا اور وہ مدت پوری ہو چکی ہے تو لہذا اب خاون کے ذمہ لازم ہے کہ جو عوض اس نے تیک کیا تھا وہ عوض یعنی مہر اس کو اب دینا پڑے گا ہر حال کے اندر تو چیز جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے پھر اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر بھی جب خصومت قاضی تک پہنچ گئی تو اب چاہے چور مال واپس بھی کر دے اب خصومت باطل نہیں ہو سکتی بلکہ تقدیراً باقی رہے گی چور نے بے شک مال واپس کر دیا ہے بظاہر جھگڑا ختم ہو گیا ہے لیکن تقدیراً خصومت اب بھی باقی ہے کیونکہ خصومت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے لہذا اس صورت میں پھر چور کا ہاتھ کاتا جائے گا بات سمجھ میں آگئی اور صاحبِ ہدایے نے پھر یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر مالک نے وہ مالِ مسروقہ جو ہے وہ چور کو ہبا کر دیا اور اس کے حوالے کر دیا ہاتھ کٹنے سے پہلے ہی تو اس صورت میں بھی قطع ساقط ہو جائے گی بھئی یا مالک نے وہ مال چور کے ہاتھ فروخت کر دیا ہاتھ کٹنے سے پہلے تو اس صورت میں بھی قطع ساقط ہو جائے گی بھئی جبکہ امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قطع ساقط نہیں ہوگی اور یہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت چوری کی تھی اس وقت چور مال کا مالک نہیں تھا اور اب بعد میں آ کر مالک بنا ہے جب چوری کی تھی اس وقت بھی مالک نہیں تھا اور جب قاضی کے پاس گواہی پیش ہوئی اور چوری ظاہر ہوئی اس وقت بھی یہ مال کا مالک نہیں تھا اسی لیے تو قاضی نے ہاتھ کٹنے کا فیصلہ کیا بھئی اور اب اس کے بعد جا کر یہ چور اس مال کا مالک بن رہا ہے تو اس کی وجہ سے کسی قسم کا شبہ نہیں آتا اگر چوری کے وقت چور مال کا مالک ہوتا یا قاضی کے فیصلے کے وقت چور مال کا مالک ہوتا پھر تو شبہ آ جاتا کہ اس نے اپنا مال لیا ہے اور اپنے مال کی وجہ سے کسی کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا لیکن یہاں تو جو چور مال کا مالک بن رہا ہے وہ سرقہ اور ظہور سرقہ کے بعد مالک بن رہا ہے لہذا اس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں آتا لہذا اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا بھی قضا کا حصہ ہے لہذا جو شرطیں قضا کے وقت ضروری ہیں وہی شرطیں قطع کے وقت بھی ضروری ہیں اور جس طرح قضا کے وقت ضروری ہے کہ چور اسمال کا مالک نہ ہو اسی طرح قطع کے وقت بھی ضروری ہے کہ چور اسمال کا مالک نہ ہو بھئی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا یہ قضاء کا حصہ اس لیے ہے وجہ صاحبِ ہدایہ نے بتلائی کی کہ وجہ یہ ہے کہ قاضی عام معاملات کے اندر جب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو وہاں صرف وہ حق کا اظہار کر دیتا ہے دو آدمیوں کے درمیان ایک مسئلے میں جھگڑا ہے وہ قاضی کے پاس چلے گئے تو قاضی وہاں بتلا دے گا کہ یہ والا آدمی حق پر ہے تو عام معاملات میں قاضی کا کام کیا ہے اظہار حق ہے کہ وہ حق کو ظاہر کر دے اور بتلا دے کہ ان دو جھگڑنے والوں میں سے کون سا آدمی حق پر ہے لیکن حدود کے مسئلے میں یہ جو حد وصول کی جاتی ہے یہ تو حق شریعت ہے یہ تو اللہ کا حق ہے اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں لہذا اگر یہ حد کے مسئلے میں قاضی صرف فیصلے پر اکتفا کر لے گا تو بھئی یہ فیصلہ تو کس لیے ہوتا ہے حق اظہار کے لیے اور حق تو اللہ کے نزدیک پہلے سے ہی ظاہر ہے اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں تو پھر تو قضاء قاضی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا بھئی تو حدود کے مسئلے میں حد کو نافذ کرنا بھی قاضی کی ذمہ داری ہے یہ بھی قضاء قاضی کا حصہ ہے بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ہاتھ کٹنے سے پہلے اس مالِ مسروقہ کی قیمت نصاب سے کم ہو گئی یعنی دس درہم سے کم ہو گئی تو پھر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جبکہ امامِ محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کٹنے سے پہلے چاہے اس مال کی قیمت نصاب سے کم ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور یہی قول ہے امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہم اللہ کا بھی اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں عین کے اندر کمی پر وہ اس کو قیاس کرتے ہیں عین کے اندر کمی پر مثلا دیکھو ایک چور نے بیس درہم چوری کیے اب اگر ان بیس درہموں میں سے وہ پندرہ درہم خرچ کر دیتا ہے تو دیکھو اس مال کی عین میں اس کی ذات میں کمی آ گئی نصاب سے کم ہو گیا لیکن پھر بھی بالاتفاق اس چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے اگرچہ عین میں کمی آ گئی ہے تو جب اس مالِ مسروقہ کی عین اور اس کی ذات میں کمی آ جائے اس وقت چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو اس کی قیمت میں اگر کمی آ جائے پھر بھی اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا جبکہ ہم جواب دیتے ہیں کہ جس طرح قضاءِ قاضی کے وقت جو ہے نصاب کا کامل ہونا شرط تھا اسی طرح قطع کے وقت بھی نصاب کا کامل ہونا شرط ہے کیونکہ قطع بھی قضاءِ قاضی کا حصہ ہے بھئی اور باقی آپ نے کہا کہ عین کے اندر کمی آ جائے تو پھر بھی ہاتھ کٹا جاتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی عین کے اندر جو کمی آتی ہے وہ چور اس میں سے جتنا خرچ کرتا جائے گا یا جتنا مال اس سے ضائع ہوگا وہ چور پر دین بنتا چلا جائے گا کیونکہ جب تک ہاتھ نہیں کٹا چور غاسب کے درجے میں ہے اور غاسب کے پاس مال چاہے ہلاک ہو چاہے وہ خود ہلاک کرے اس پر زمان آیا کرتا ہے تو چور غاسب کے درجے میں ہے لہذا اس نے بیس درہم چوری کیے ان بیس درہموں میں سے جتنے درہم ضائع ہو گئے یا جتنے درہم اس نے خرچ کر دیئے تو ان کا زمان چور پر آئے گا تو مثلا اس نے بیس میں سے پندرہ درہم خرچ کر دیئے اور پانچ درہم اس کے پاس باقی ہیں تو پانچ درہم تو عین ہیں اور پندرہ درہم جو ہیں وہ چور پر دین ہے تو پندرہ اور پانچ ابھی بھی دیکھو بیس درہم ہیں یعنی نساب پورا ہے تو لہذا عین کے اندر جو کمی آتی ہے وہ دین بنتا چلا جاتا ہے تو وہاں نساب پھر بھی پورا رہتا ہے کچھ نساب عین ہوتا ہے اور کچھ نساب دین ہوتا ہے تو لہذا اس کے اندر تو ہاتھ کٹا جائے گا لیکن قیمت کے اندر جو کمی آتی ہے اس کا تو زمان کسی پر نہیں آتا ایک آدمی نے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی اور اس وقت اس کی قیمت مثلاً ایک لاکھ روپے تھی اور پھر دس دن بعد اس نے وہ چیز واپس کر دی اور اس دوران اس چیز کی قیمت کم ہو کر پچاس ہزار ہو چکی ہے تو دیکھو قیمت کے اندر نقصان آ گیا لیکن اس کے باوجود اس غصب پر اس کا کوئی زمان نہیں آئے گا کیونکہ اس قیمت کے کم ہونے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عین کے اندر جو کمی ہے اس میں زمان آتا ہے اور جو قیمت کے اندر کمی ہے اس میں زمان نہیں آتا تو دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئیں عین کے اندر کمی اور چیز اور قیمت کے اندر کمی اور چیز تو آپ ایک کو دوسری پر قیاس نہیں کر سکتے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ اگر چور چوری سے پہلے کہہ دے کہ یہ مال جو میں نے چورایا تھا یہ تو میرا اپنا مملو کا مال تھا تو اس صورت میں بھی حد ساقت ہو جائے گی جبکہ امامِ شافیر حملہ فرماتے ہیں نہیں اگر اس کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے یہ تو ہر چور کہہ سکتا ہے تو پھر تو حد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں اقرار کی وجہ سے بھی چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے حالانکہ اقرار کے بعد رجوع معتبر ہے اور ہر مقر رجوع کر سکتا ہے پھر بھی اس کا رجوع معتبر ہے تو یہاں پر بھی ہر چور یہ کہہ سکتا ہے پھر بھی اس کا یہ کہنا معتبر ہے اور اس کی وجہ سے شبہ آئے گا اور حد ساقت ہو جائے گی اور نیز اس لیے بھی اور نیز اس لیے بھی کیونکہ چور کو تو ان مسائل کا علم نہیں ہوگا تو ہر چور یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ مال میرا ہے چوروں کو تو ان مسائل کا علم ہی نہیں ہوگا اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ دو آدمیوں نے قرار کر لیا کہ ہم دونوں نے مل کر یہ چوری کی تھی اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو مال ہم نے چورایا یہ تو میرا مال تھا تو گویا اس نے چوری سے رجوع کر لیا اور چونکہ چوری دونوں نے مل کر کی تھی تو جب ایک کے اوپر حد نہیں آ رہی تو دوسرے پر بھی حد نہیں آئی گی شبے کی وجہ سے اور اسی طرح اگر دو چور جو ہیں انہوں نے چوری کی اور پھر ان میں سے ایک غائب ہے اور دوسرے پر گواہی پیش ہو گئے قاضی کے پاس تو اس ایک چور کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا اور اب صاحبِ ہدایہ نے بتلایا یہ امام صاحب کا آخری قول ہے امام صاحب کا پہلا قول یہ تھا کہ اگر ایک چور غائب ہے تو دوسرے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے اگر وہ دوسرا چور موجود ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ مال جو ہم نے چوری کیا یہ تو میرا اپنا مال تھا تو اس کی وجہ سے شبہ آ جاتا اور شبے کی وجہ سے خد ساقت ہو جاتی ہے تو امام صاحب کا پہلا قول یہ تھا کہ جب ایک چور غائب ہو تو دوسرے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا لیکن پھر بعد میں امام صاحب نے اس قول سے رجوع کیا اور امام صاحب کا آخری قول یہ ہے اور یہی صاحبین کا بھی قول ہے کہ اگر ایک چور غائب ہو تو دوسرے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ غائب کے خلاف تو چوری ثابت ہی نہیں ہوئی اس لئے کیونکہ قاضی غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا تو یہ جو بیینہ پیش ہوئی اس بیینہ کی وجہ سے حاضر کے خلاف تو چوری ثابت ہو گئی لیکن غائب کے خلاف تو چوری ثابت ہی نہیں ہوئی یعنی اس کی چوری معدوم ہے اس کی چوری معدوم ہے جیسے اس نے چوری کی ہی نہیں اور معدوم کی وجہ سے تو کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا لہذا اس ایک چور کا ہاتھ کٹا جائے گا بات سمجھ میں آگئے اور پھر صاحب ہدایہ نے جواب بھی دیا تھا امام صاحب کے پہلے قول کا امام صاحب کا پہلا قول کیا تھا کہ اگر ایک چور غائب ہو تو دوسرے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرا چور اگر موجود ہوتا تو وہ کہہ دیتا یہ مال جو ہم نے چوری کیا یہ میرا اپنا مال تھا تو اس کا بھی جواب دیا کہ اگر وہ موجود ہوتا اور یوں کہہ دیتا تو پھر شبہ آتا لیکن اس وقت تو دوسرا چور موجود ہی نہیں تو شبہ بھی نہیں ہے صرف شبے کا ایک احتمال ہے شبے کا صرف وہم ہوتا ہے اور شبے کا احتمال یا شبے کا وہم اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاہِمَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يُقْتَعُ وَتُرَدُ السَّرِقَةُ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَهَادَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بھئی یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے بھئی توجہ سے اس کو سمجھ لیں بھئی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عام غلام ہے اس کو عبد محجور کہتے ہیں محجور یعنی جس پر پابندیاں ہیں جس پر پابندیاں لگائی گئیں ہیں یہ عام غلام تجارت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مال کا مالک ہی نہیں ہے جو بھی مال اس کے پاس ہے وہ سارا اس کے آقا کا ہے بھئی تو یہ جو عام غلام ہے اس کو عبد محجور کہتے ہیں اور ایک وہ غلام ہوتا ہے جسے آقا تجارت کی اجازت دے دے مثلا آقا کا ایک غلام ہے اور وہ سمجھدار ہے ہوشیار ہے تو آقا اس کو تجارت کی اجازت دے دیتا ہے کہ جاؤ جا کر تجارت کرو اور پیسے کما کر لاؤ بھئی تو یہ جو غلام جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دے دی اس کو عبد معزون کہتے ہیں بھئی اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ عبد محجور نے کچھ معین مال کے بارے میں اقرار کر لیا کہ یہ مال مثلا میں نے زید سے چوری کیا تھا غلام کسی اور کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو بیس درہم پڑے ہیں یہ میں نے زید سے چوری کیے تھے تو اس صورت میں یاد رکھو امام عظم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں اس غلام کا جس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاتا جائے گا اور یہ جو مال ہے یہ اس مسروق منہو کو واپس کیا جائے گا یعنی جس سے غلام نے چوری کی تھی تو یہ مال زید کو واپس کر دیا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اقرار کرنے والا غلام جو ہے وہ عبد محجور ہے اور جس مال کی چوری کا اس نے اقرار کیا ہے وہ معین مال ہے معین دراہی موجود ہے سامنے پڑے ہوئے ہیں غلام کہتا ہے یہ والے جو معین بیس درہم ہیں یہ میں نے زید سے چوری کیے تھے تو امام صاحب کے نزدیک اس غلام کا ہاتھ بھی کاتا جائے گا اور یہ جو مال ہے یہ اس زید کو یعنی مسروق منہو کو واپس کیا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس غلام کا ہاتھ تو کاتا جائے گا اس نے چوری کی ہے لیکن یہ درہم جو ہیں یہ زید کو نہیں دیے جائیں گے یہ درہم اس غلام کے آقا کے ہی ہیں کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہے بھئی تو یہ معین دراہم بھی کس کے ہیں غلام کے آقا کے ہیں جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس غلام کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اور یہ درہم جو ہیں یہ اس کے آقا کے ہی ہیں بھئی اور یہی قول ہے امام زفر کا بھی امام زفر بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس غلام کا ہاتھ بھی نہیں کاتا جائے گا اور یہ درہم بھی اسی کے آقا کے ہیں یہ اس مسروق منہو یعنی زید کو نہیں دیے جائیں گے سورت سمجھ میں آگئی پھر دہرالیں پھر دہرالیں بھئی دیکھئے عبدِ محجور نے اقرار کیا ہے یہ دونوں قیدیں یاد رکھنا یہ اقرار کرنے والا غلام کونسا ہے عبدِ محجور اور جس مال کا اس نے اقرار کیا ہے وہ معین مال ہے وہ معین مال ہے اگر غلام معزون ہوا یا وہ مال غیر معین ہوا مال سامنے موجود نہیں اور غلام ویسے کہتا ہے کہ میں نے چوری کی تھی تنے مال کی تو اس صورت میں پھر مسئلہ بدل جائے گا تو یہ دونوں شرطیں ہیں اس کے اندر غلام کونسا ہو محجور اور مال کس قسم کا ہو معین ہو تو امام صاحب فرماتے ہیں جب عبدِ محجور کسی معین مال کا اقرار کر لے کہ یہ میں نے فلان سے چوری کیا تھا تو اس غلام کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور وہ مال بھی مسروق منہ کو واپس کیا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ جو ہیں وہ ایک حکم کے اندر تو امام صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ اس غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا لیکن دوسرے حکم میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ مال مسروق منہ کو نہیں دیں گے یہ اسی غلام کے آقا کا رہے گا جبکہ امام محمد رحم اللہ دونوں حکموں میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں چور کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا اور مال بھی اس مسروق منہ کو نہیں دیں گے بلکہ اسی غلام کے آقا کا مال رہے گا بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ اور جب اقرار کر لیا محجور علی غلام نے بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاہِمَ بِعَيْنِهَا مُعَيَّن دَسْ دِرْحَمْ کی چوری کا فَإِنَّهُ يُقْتَعُ تو اس غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا وَتُرَدُ السَّرِقَةُ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ اور وہ مالِ مسروقہ واپس کیا جائے گا مسروق مِنْهُ کو وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہ امامِ آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رحمہ اللہ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں يُقْتَعُ کہ اس غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى اور وہ دس درہم جو ہیں وہ آقا ہی کے ہیں وہ اس مسروق مِنْهُ کو نہیں دیے جائیں گے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ اور امامِ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يُقْتَعُ اس غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى اور یہ دس درہم بھی اسی غلام کے آقا کے ہیں وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امامِ زُفَر رحمہ اللہ کا بھی وَمَا عَنَا حَاذَا یہاں سے صاحبِ ہدایہ مطن کی وضاحت فرما رہے ہیں مطن میں تو صرف اتنا آیا کہ عبدِ محجور نے معین دس درہموں کا اقرار کیا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور وہ مال بھی مسروق منہو کو واپس کیا جائے گا اور پھر اسی میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ سارا مسئلہ اس صورت میں ہے جب آقا غلام کو جھٹلائے غلام نے تو کہا ہے یہ دس درہم میں نے زہد سے چوری کیے تھے آقا کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ دس درہم میرے اپنے ہیں توجہ ہے تو اس وقت پھر ان تینوں امام کے درمیان اختلاف ہے اور اگر آقا جھٹلاتا نہیں ہے آقا کہتا ہے یہ غلام سچ کہہ رہا ہے پھر تو یاد رکھو بل اتفاق سب کے نزدیک اس غلام کا ہاتھ کاتا جائے گا بھئی اور یہ مال بھی اس آدمی کو واپس دیا جائے گا جس سے چور نے چوری کی تھی کیونکہ آقا خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ غلام سچ کہہ رہا ہے بعد سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَعْنَا حَاذَا اور اس قول کا معنی یہ ہے کہ اِذَا قَذَّبَهُ الْمَوْلَا کہ جب آقا جو ہے اس غلام کو جھٹلا دے وَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ جی اب سورت ذکر کریں گے کہ اگر وہ مال معین نہیں ہے عبد محجور نے اچوری کا اقرار تو کیا ہے لیکن مال معین نہیں کہتا ہے وہ مال میں خرچ کر چکا ہوں یا وہ مال غیر معین ہے تو کہتے ہیں اس سورت میں بل اتفاق ہمارے تینوں عائمہ کے نزدیک اس غلام کا ہاتھ کاتا جائے گا توجہ ہے اور اگر وہ عبد مازون ہوا اقرار کرنے والا عبد مازون ہوا پھر چاہے وہ معین مال کا اقرار کرے چاہے غیر معین یعنی مستحلق مال کا اقرار کرے تو اس میں بھی بل اتفاق سب کے نزدیک ہاتھ کاتا جائے گا تو اختلاف صرف کس غلام میں ہے عبد محجور کے بارے میں اور کس صورت میں اختلاف ہے جب وہ مال معین ہو تو کہتے ہیں وَلَوْ أَقَرَّ بِسَارِقَةِ مَالٍ مُسْتَحْلَقٍ اور اگر اس عبد محجور نے اقرار کیا ایسے مال کی چوری کا مُسْتَحْلَقٍ جس کو وہ ہلاک کر چکا ہے جس کو وہ ہلاک کر چکا ہے یعنی خرچ کر چکا ہے یعنی یوں کو غیر معین مال کی چوری کا اقرار کرتا ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ أَقَرَّ بِسَارِقَةِ مَالٍ مُسْتَحْلَقٍ اور اگر اس عبد محجور نے اقرار کیا مال مُسْتَحْلَقٍ کی چوری کا قُطِعَةِ يَدُوهُ تو پھر اس کا ہاتھ کاتا جائے گا اور میں نے بتایا اس میں ہمارے تینوں ائیمہ کا اتفاق ہے بھئی وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَازُونًا لَهُ اور اگر وہ غلام جو ہے جو اقرار کرنے والا ہے اور اگر وہ غلام جو ہے مَازُونًا لَهُ وَمَازُون لَهُوہُوا يُقْطَعُ فِي الْوَجْهِن تو اس کا ہاتھ دونوں صورتوں میں کاتا جائے گا اگر وہ غلام عبدِ مَازُون ہوا پھر اس کا ہاتھ دونوں صورتوں میں کاتا جائے گا کونسی دو صورتیں چاہے وہ مال معین ہو چاہے غیر معین ہو یعنی مستحلق ہو بھی تو یہ معنی ہے وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَازُونًا لَهُوہُ اور اگر وہ اقرار کرنے والا غلام مَازُون لَهُوہُ ہے يُقْطَعُ فِي الْوَجْهِن تو دونوں صورتوں میں اس کا ہاتھ کاتا جائے گا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں لَا يُقْطَعُ فِي الْوُجْوهِ كُلِّهَا کہ اس غلام کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا ان تمام صورتوں میں امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں چاروں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے اندر بھی غلام کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا چاہے عبدِ محجور ہو چاہے عبدِ مازون ہو اور چاہے مالِ معین ہو چاہے مالِ غیرِ معین ہو کسی صورت کے اندر بھی غلام کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں لَا يُقْطَعُ فِي الْوُجْوهِ كُلِّهَا کہ ان تمام صورتوں کے اندر چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا یعنی کسی بھی صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ آگے زابطہ ذکر فرما رہے ہیں امام زفر رحم اللہ کا زابطہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ غلام کا حدود یا قصاص کا اقرار صحیح ہی نہیں ہے اس کا اعتبار ہی نہیں ہے اگر غلام کسی حد کا اقرار کرے یا قصاص کا اقرار کرے تو یہ اقرار صحیح ہی نہیں ہے جیسے یہاں پر غلام نے چوری کا اقرار کیا ہے اور چوری کی وجہ سے حد آئے گی اس کا ہاتھ کاتا جائے گا یا غلام جو ہے قصاص کا اقرار کرتا ہے کہ فلا آدمی کو میں نے قتل کیا تھا جان بوجھ کر بھئی تو امام زفر فرماتے ہیں کہ حدود اور قصاص کے مسئلے میں غلام کا اقرار صحیح ہی نہیں ہے معتبر ہی نہیں ہے وجہ یہ کہ اس اقرار کی وجہ سے یا تو غلام کی جان جائے گی اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا یا اس اقرار کی وجہ سے غلام کا عزو کٹے گا یعنی ہاتھ کاتا جائے گا اس نے چوری کی ہے اور چاہے غلام کی جان جائے چاہے غلام کا ہاتھ جائے یہ دونوں تو آقا کا مال ہیں غلام کیا ہے آقا کا مال ہے لہذا غلام کی ذات وہ بھی آقا کا مال اور غلام کے اعزا یہ بھی کیا ہے آقا کا مال ہے تو گویا جب غلام حدود اور قصاص کا اقرار کر رہا ہے تو وہ گویا آقا کے خلاف اقرار کر رہا ہے اور ایک آدمی کا اقرار اپنی ذات کے بارے میں تو معتبر ہوتا ہے کسی دوسرے کے خلاف تو اس کا اقرار معتبر نہیں ہوتا توجہ ہے اقرار اپنے بارے میں کیا جاتا ہے دوسروں کے خلاف اقرار معتبر نہیں مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں زید نے عمر کے بیس لاکھ روپے دینے ہیں بھئی اس اقرار کی وجہ سے اس اقرار کرنے والے پر مال آ رہا ہے یا زید پر آ رہا ہے زید پر مال آ رہا ہے تو وہ ہے یا تو زید کے خلاف اقرار کر رہا ہے تو یہ اقرار معتبر نہیں ہے زید خود اقرار کرے پھر تو اس پر مال لازم ہو سکتا ہے کسی اور کے اقرار کی وجہ سے زید پر مال لازم نہیں ہو سکتا یا یہ غلام ہے ایک آدمی اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس آقا کا غلام نہیں ہوں میں تو زید کا غلام ہوں تو دیکھو غلام اقرار کر رہا ہے اور اس اقرار کی وجہ سے نقصان کس کا ہو رہا ہے آقا کا لہذا یہ اقرار معتبر نہیں ہے یہ تو آقا کے خلاف اقرار کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام حدود یا قصاص کے اندر اقرار کرے تو وہ معتبر نہیں کیونکہ اس کے اندر آقا کا نقصان ہے اور کسی غیر کے خلاف اقرار کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں لئن الاصل عیندہو اس لئے کیونکہ ذابطہ جو ہے امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اقرار العبد على نفسی کہ غلام کا اپنی ذات پر اقرار کرنا بالحدود والقصاص حدود اور قصاص کا لا یسحو یہ اقرار صحیح نہیں ہے لئنہو یردو على نفسی وطرفی اس لئے کیونکہ یہ اقرار تو وارد ہوگا اس غلام کی جان پر وطرفی اور اس کے عضو پر وکل ذالکہ مال المولا اور وہ سارا تو اس کے آقا کا مال ہے والاقرار وعلى الغیر غیر مقبول اور غیر کے خلاف کوئی اقرار کیا جائے تو وہ مقبول نہیں ہوتا اس کو قبول نہیں کیا جاتا بھئی ہاں البتہ امام زفر فرماتے ہیں کہ عبدِ مازون جو ہے اگر وہ مال کا اقرار کرے گا وہ معتبر ہے عبدِ مازون مال کا اقرار کرے تو وہ اقرار معتبر ہے عبدِ مازون قصاص یا حدود کا اقرار کرے تو وہ تو معتبر نہیں وہ تو معتبر نہیں لیکن مال کے سلسلے میں اس کا اقرار معتبر ہے تو اس کو اب وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اس کے اندر بھی تو مال گویا آقا کے ذمہ ہی آ رہا ہے عبدِ مازون لہو بھی جب مال کا اقرار کرے گا کہ میں نے فلان کا اتنا مال دینا ہے تو وہ مال بھی تو گویا آقا کے اوپر ہی آ رہا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ عبدِ مازون لہو کا اقرار مال کے سلسلے میں اس لیے معتبر ہے کہ خود آقا نے ہی اس کو اس کی اجازت دی ہے کیونکہ آقا نے جب اس کو تجارت کی اجازت دے دی تو گویا اس کو اقرار کا بھی اختیار دے دی ہے کیونکہ تجارت میں ہمیشہ فائدہ تو نہیں ہوتا کبھی نقصان بھی ہوتا ہے تو لہذا اگر نقصان ہوتا ہے اور اس کے اوپر لوگوں کا قرض آتا ہے تو وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا بھئی لہذا اس کا اقرار معتبر ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ مازون لہو غلام جو ہے یو آخذ اس کا معاخذہ ہوگا بالزمان والمال زمان اور مال کے ساتھ یعنی عبدِ مازون کا معاخذہ کیا جا سکتا ہے زمان اور مال کے ساتھ زمان کے ساتھ تب معاخذہ ہوگا جب مال یہ خرچ کر چکا ہے یا مال غیر معین ہے اور مال کے ساتھ معاخذہ ہوگا اس صورت میں جب مال موجود ہے توجہ ہے تو جب مال موجود ہے عبدِ مازون نے کہا یہ والا مال میں نے زہد سے چوری کیا تھا تو اب اس مال کے سلسلے میں عبدِ مازون کا معاخذہ ہو سکتا ہے اور یہ مال پھر اس مال کے مالک کو لٹایا جائے گا یا وہ عبدِ مازون اگر غیر معین مال کا اقرار کرتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس پر زمان آئے گا وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا تو یہ معنی ہے مگر یہ کہ عبدِ مازون لہو جو ہے اس کا معاخذہ کیا جا سکتا ہے بِززمانی والمالی زمان اور مال کے ساتھ زمان کے ساتھ معاخذہ کب ہوگا جب مال غیر معین ہے یا وہ خرچ کر چکا ہے والمالی اور مال کے ساتھ اس کا معاخذہ کب ہوگا جب وہ مال معین ہے سامنے موجود ہے تو یہ معنی ہے مگر یہ کہ عبدِ مازون جو ہے اس کا معاخذہ زمان اور مال کے ساتھ کیا جا سکتا ہے لِصِحَتِ اقرارِ ہی بھی ہی اس ورہ سے کہ اس کا مال کا اقرار کرنا صحیح ہے مال کا اقرار کرنا صحیح ہے لِکَوْنِهِ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ عبدِ مازون لہو جو ہے یہ مُسَلَّط ہے عَلَيْهِ اس اقرار پر مِن جِہَتِهِ آقا کی جانب سے اس اقرار کی اجازت اس کو آقا نے دی ہے آقا نے جب اس کو تجارت کی اجازت دے دی تو گویا اقرار کی بھی اجازت دے دی یہ معنی ہے لِکَوْنِهِ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ مِن جِہَتِهِ اس وجہ سے کہ عبدِ مازون جو ہے وہ اقرار پر مُسَلَّط کیا گیا ہے مِن جِہَتِهِ آقا کی جانب سے وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا يَسِحُ اقرَارُهُ بِالْمَالِ اَيْزَن اور محجور علی غلام جو ہے اس کا اقرار بالمال بھی صحیح نہیں ہوتا پیچھے تو ہم نے بتا دیا تھا کہ غلام جو ہے حدود اور قصاص کے مسئلے میں اس کا اقرار معتبر ہی نہیں البتہ مال کے سلسلے میں مازون لہو کا اقرار معتبر ہے جبکہ محجور لہو کا اقرار تو مال کے سلسلے میں بھی معتبر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی بات چل رہی ہے امام زفر رحم اللہ کی تو امام زفر رحم اللہ کے نزدیک چاروں صورتوں کے اندر قطع نہیں ہوگا غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ حدود اور قصاص کے سلسلے میں غلام کا اقرار معتبر نہیں ہے البتہ عبد محجور جو ہے عبد محجور اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ اگر اس پر آپ زمان لازم کرتے ہیں چاہے مال معین ہے چاہے غیر معین ہے دونوں صورتوں میں وہ آقا پر آ جائے گا اور غیر کے خلاف تو اقرار معتبر نہیں ہوتا جبکہ عبد مازون جو ہے اس کو تو آقا نے اجازت دی ہے اقرار کرنے کی لہذا وہ اگر چوری کا اقرار کرتا ہے تو اس کا ہاتھ تو نہیں کٹا جائے گا لیکن اس پر زمان آ جائے گا اگر وہ مال خرچ کر چکا ہے یا اگر وہ معین مال موجود ہے تو وہی مال واپس دینا پڑے گا تو یہ معنی ہے وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا يَسِحُ اقرارُهُ بِالْمَالِ اَعْزَن اور محجور علی غلام جو ہے اس کا اقرار بِالْمَال بھی صحیح نہیں ہے وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں یہاں سے صاحبِ ہدایہ امامِ زفر ہم اللہ کو جواب دے رہے ہیں ہمارے ائمہ کی طرف سے بھئی وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں يَسِحُ اقرارُهُ مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ آدْمِيُن کہ اس غلام کا اقرار بھی صحیح ہے اس غلام کا چاہے عبدِ محجور ہو چاہے عبدِ مازون ہو اس کا اقرار بھی صحیح ہے حدود اور قصاص میں آپ نے تو کہا کہ غلام کا اقرار حدود اور قصاص کے مسئلے میں سیرے سے صحیح ہی نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں غلام کا اقرار بھی حدود اور قصاص کے مسئلے میں صحیح ہے وجہ یہ کہ اس کا یہ اقرار آدمی ہونے کی حیثیت سے ہے وہ ایک جرم کا اقرار کر رہا ہے اور وہ غلام مکلف ہے شرعی احکام کا مخاطب ہے مکلف کا کیا معنی؟ ذمہ دار بھئی یعنی وہ شرعی احکام کا ذمہ دار ہے شریعت نے اسے مکلف بنایا ہے یعنی نماز روزہ وغیرہ جیسے عام آزاد آدمی پر فرض ہیں اسی طرح غلام پر بھی فرض ہیں اسی طرح جن چیزوں سے شریعت نے آزاد آدمی کو روکا ہے انہی چیزوں سے غلام کو بھی روکا ہے معلوم ہوا غلام جو ہے شرعی احکام کا مکلف ہے کیونکہ وہ بھی آدمی ہے اس کی طرح بھی شرعی احکام متوجہ ہیں تو لہذا یہاں پر وہ ایک جرم کا اقرار کر رہا ہے تو یہ اقرار معتبر ہے حدود یا قصاص کے اندر وہ ایک جرم کا اقرار کر رہا ہے تو آدمی ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ اقرار معتبر ہے تو کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں يَسِحُ اِقْرَارُهُ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ آدِمِيُن کہ اس غلام کا اقرار بھی صحیح ہے اس حیثیت سے کہ یہ آدمی ہے سُمَّ يَتَعَدَّ إِلَى الْمَالِيَّتِ پھر یہ اقرار متعدی ہو جائے گا مال ہونے کی طرف بھئی اس نے جو اقرار کیا ہے وہ آدمی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے لیکن آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ غلام مال بھی ہے تو اب یہ اقرار مال ہونے کی طرف بھی متعدی ہو گیا یعنی مال ہونے کے اعتبار سے بھی یہ اقرار صحیح ہے چاہے آقا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو بھئی تو یہ معنی ہے سُمَّ يَتَعَدَّ إِلَى الْمَالِيَّتِ پھر غلام کا یہ اقرار جو ہے متعدی ہو جائے گا إِلَى الْمَالِيَّتِ مال ہونے کی طرف بھی فَيَسِحْهُ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ مَالٌ تو اس کا یہ اقرار مال ہونے کی حیثیت سے بھی صحیح ہے وَلِئَنَّهُ لَا تُحْمَتَ فِي هَادَ الْإِقْرَارِ اور نیز اس لیے کیونکہ اس اقرار کے اندر کوئی بدگمانی نہیں ہے امام زفر رحم اللہ فرماتے تھے حدود اور قصاص کے اندر غلام کا اقرار معتبر ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں آقا کا نقصان ہے ہم کہتے ہیں کہ اس اقرار کے اندر کسی قسم کی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی کیونکہ اس اقرار کی وجہ سے غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا یا اس اقرار کی وجہ سے غلام کو قتل کیا جائے گا تو غلام کا جو نقصان ہے وہ آقا سے بھی بڑھ کر ہے آقا کا تو صرف مال جائے گا غلام کا تو ہاتھ زیادہ ہو جائے گا یا اس کی جان ہی چلی جائے گی تو معلوم ہوا غلام کا جو نقصان ہے وہ آقا سے بھی بڑھ کر ہے اور اس قسم کا مقام جہاں پر اقرار کرنے والے کا اپنا نقصان زیادہ ہو وہاں کسی قسم کی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی کیا آقا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے امام زفر رحم اللہ تو فرماتے تھے کہ یہ حدود اور قصاص کا اقرار کرے گا تو گوئے معلوم ہوا یہ آقا کو نقصان دینا چاہتا ہے دلوں میں بدگمانی آتی ہے لہذا اس کا اقرار معتبر ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہاں غلام کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ آقا سے بھی بڑھ کر ہے آقا کے تو صرف مال چلا جائے گا لیکن غلام کی جان ہی چلی جائے گی یا اس کا ہاتھ ہی چلا جائے گا تو غلام کا نقصان آقا سے بڑھ کر ہے لہذا یہاں اس قسم کے مقام میں جہاں اقرار کرنے والے کا اپنا نقصان دوسرے آدمی کے مقابلے میں زیادہ ہو وہاں کسی قسم کی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی تو جب غلام کی اپنی ذات کے بارے میں یہ اقرار صحیح ہے تو طبعاً آقا کے حق میں بھی یہ اقرار صحیح ہو جائے گا یعنی چاہے آقا کا مال جا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ اقرار معتبر ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ لَا تُحْمَتَ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ اور اس لیے کیونکہ اس اقرار کے اندر کسی قسم کی بدگمانی نہیں ہے لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِذْظُرَارِ اس وجہ سے کہ یہ نقصان دینے پر مشتمل ہے کہ غلام کیا کر رہا ہے اپنی ہی ذات کو نقصان دے رہا ہے لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِذْظُرَارِ اس لیے کیونکہ یہ اپنے آپ کو نقصان دینے پر مشتمل ہے وَمِسْلُهُ مَقْبُولٌ عَلَى الْغَيْرِ اور اس قسم کا اقرار غیر کے خلاف بھی مقبول ہوتا ہے یعنی اس کو قبول کیا جاتا ہے جب اقرار کرنے والے کا اپنا نقصان زیادہ ہے تو یہ اقرار غیر کے حق میں بھی مقبول ہے اس کو قبول کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اب ہمارے ائمہ کی طرف سے دلیلیں ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ ایک مرتبہ پھر مذاہب دہرا لیں امامِ زفر رحمہ اللہ کے نزدیک کسی بھی صورت میں اس غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا چاہے عبدِ محجور ہو اور چاہے عبدِ مازون ہو بئی البتہ عبدِ مازون ہے تو اس پر مال کا زمان آئے گا لیکن عبدِ محجور ہے تو اس پر مال کا زمان بھی نہیں چاہے مالِ معین ہو چاہے غیرِ معین ہو وہ مسروق منہ کو واپس نہیں کیا جائے گا جبکہ امامِ محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ان چار صورتوں میں سے تین صورتوں کے اندر غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا تین صورتوں میں ہاتھ کٹا جائے گا اور ایک صورت میں غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور وہ کونسی صورت ہے جب غلام محجور ہو اور مال معین ہو تو پھر غلام کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا اور وہ مال بھی مسروق منہ کو واپس نہیں کیا جائے گا جبکہ باقی تینوں صورتوں کے اندر غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا اور عبدِ مازون کے سلسلے میں اس پر مال کا زمان بھی آئے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاروں صورتوں میں غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا چاروں صورتوں میں غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا البتہ زمان صرف مازون لہو کی صورت میں آئے گا عبد محجور کی صورت میں زمان نہیں آئے گا چاہے مال معین ہو چاہے غیر معین ہو بھئی جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحماللہ فرماتے ہیں کہ چاروں صورتوں میں غلام کا ہاتھ کاتا جائے گا اور جب مال معین ہو جب مال معین ہو تو پھر اس صورت کے اندر وہ مال مسرخ منہو کو واپس کیا جائے گا اور اگر وہ مال غیر معین ہے اور عبد محجور ہے پھر زمان نہیں آئے گا البتہ اگر عبد مازون ہے پھر دونوں صورتوں میں زمان بھی آئے گا تفصیل سمجھ میں آگئی یاد رکھئے ہمارے اعیمہ کا یہاں پر جو آپس میں اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعیمہ ایک ضابطے کے اندر آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ چوری کے مسئلے میں مال اصل ہے یا قطع اصل ہے اس میں ہمارے اعیمہ کا اختلاف ہے امام محمد رحماللہ فرماتے ہیں کہ چوری کے مسئلے میں مال اصل ہے اور ہاتھ کا کاٹنا اس کے تابع ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحماللہ اس کے برعکس فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں قطع یعنی ہاتھ کا کاٹنا اصل ہے اور مال اس کے تابع ہے جبکہ امام ابو یوسف رحماللہ فرماتے ہیں کہ دونوں اصل ہیں ہاتھ کا کاٹنا بھی اصل اور مال بھی اصل ہے بات سمجھ میں آگئی تو امام محمد رحماللہ کے نزدیک کیا ذابطہ ہے مال اصل ہے اور ہاتھ کا کاٹنا تابع ہے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں اصل ہیں جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہاتھ کا کاٹنا اصل ہے اور مال اس کے تابع ہے بھئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ تو امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل محجور علی غلام کے اندر وہ یہ ہے کہ محجور علی غلام کا مال کا اقرار جو ہے وہ باطل ہے محجور علی غلام مال کا اقرار کرے تو وہ باطل ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ آقا کا ہے تو گویا وہ آقا کے خلاف اقرار کر رہا ہے تو کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبد محجور کے بارے میں کہ محجور علی کا اقرار مال کے سلسلے میں باطل ہے وَلِهَادَ لَا يَسِحُ مِّنْهُ الْإِقْرَارُ بِالْغَصْبِ اور اسی ورہ سے محجور علی کا اقرار بالغسب صحیح نہیں ہے اگر عبد محجور اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے کوئی چیز فلا آدمی سے چھینی تھی تو یاد رکھو اس عبد محجور کے اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہ اقرار دراصل کس کے خلاف ہے آقا کے خلاف ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے پھر ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ محجور علی غلام کے اندر امام محمد رحمہ علی کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ اِقْرَارَهُ بِالْمَالِ بَاطِلُنُ کہ مال کے لیے اس کا اقرار باطل ہے وَلِهَادَ لَا يَسِحُ مِّنْهُ الْإِقْرَارُ بِالْغَصْبِ اور اسی وجہ سے محجور علی غلام کا غسب کا اقرار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے فَيَبْقَ مَالُ الْمَوْلَى تو آقا کا مال باقی رہے گا سورت کیا چل رہی ہے عبدِ محجور نے اقرار کیا ہے کہ میں نے چوری کی اور مال معین ہے سامنے موجود ہے عبدِ محجور کہتا ہے یہ والے جو درہم ہیں یہ میں نے فلا آدمی سے چوری کیے تھے تو امام محمد رحمہ علیہ فرماتے ہیں عبدِ محجور کا اقرار مال کے سلسلے میں درست نہیں ہے جب اقرار درست نہیں تو یہ مال آقا کی کا ہے یہ جو معین درہم پڑے ہیں یہ آقا ہی کے ہیں فَيَبْقَ مَالُ الْمَوْلَى تو آقا کا مال باقی رہا وَلَا قَطْعَ عَلَى الْعَبْدِ فِي سَرِقَةِ مَالِ الْمَوْلَى اور غلام پر قطع نہیں ہوتی آقا کا مال چوری کرنے میں بھئی عبدِ محجور نے اقرار کیا کہ میں نے چوری کی ہے اور یہ والے درہم میں نے چوری کیے تھے زید سے تو عبدِ محجور کا یہ اقرار معتبر نہیں جب اقرار معتبر نہیں تو یہ دس درہم کس کے ہوئے آقا کے ہوئے اور ان دس درہموں کے ہی چوری کرنے کا غلام اقرار کر رہا ہے گویا غلام اپنے ہی آقا کے مال کو چوری کرنے کا اقرار کر رہا ہے اور آپ پڑ چکے ہیں کہ غلام اپنے آقا کا مال چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا پیچھے مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ والدین اپنے اولاد سے چوری کر لیں یا اولاد اپنی والدین سے چوری کر لیں یا نیا بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے سے چوری کر لے یا غلام اپنے آقا سے چوری کر لے تو ان میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہاں حیرز نہیں ہے سب بے تکلفی سے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ جو غلام نے اقرار کیا ہے یہ اپنے ہی آقا کے مال کے چوری کرنے کا اقرار کر رہا ہے اور اپنے ہی آقا کے مال کی چوری کے اندر تو غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو یہ معنی ہے وَلَا قَطْعَ عَلَى الْعَبْدِ فِي سَرِقَةِ مَالِ الْمَوْلَى اور غلام پر قطع نہیں ہے اپنے آقا کے مال کی چوری کے اندر یُعَيِّدُهُ أَنَّ الْمَالَ أَصْلٌ فِيهَا یُعَيِّدُهُ اور اس کی تائید ہوتی ہے اس بات سے بھی کہ مال جو ہے چوری میں اصل ہے یہ جو پیچھے بات ذکر ہوئی جو امام محمد رحملہ نے ذکر فرمایا کہ یہاں پر اس غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کہتے ہیں اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ چوری کے اندر مال اصل ہے اور قطع اس کے تابع ہے تو کہتے ہیں یُعَيِّدُهُ امام محمد رحملہ نے جو ذکر کیا اس کی تائید ہوتی ہے اس بات سے بھی کہ اَنَّ الْمَالَ أَصْلٌ فِيهَا کہ چوری کے اندر مال اصل ہے وَلْقَطْعَ طَابِعُن اور ہاتھ کا کاٹنا جو ہے وہ تابع ہے حَتَّى تُسْمَعُوا الْخُسُومَتُ فِيهِ بِدُونِ الْقَطْعِ حَتَّى تُسْمَعُوا یاد رکھنا یہاں پر بھی حَتَّى نصب نہیں دے گا اس لئے کیونکہ حَتَّى کے نصب کے دینے کے لئے دو شرطیں ہیں یہ حَتَّى کا ماں بعد ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو اور نیز وہ حَتَّى سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو بھی تو یہاں یہ شرطیں پوری نہیں لہذا حَتَّى کے بعد انمقدر نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَالْقَطْعَ طَابِعُن اور خطہ جو ہے وہ تابع ہے حَتَّى تُسْمَعُوا الْخُسُومَتُ فِيهِ بِدُونِ الْقَطْعِ یہاں تک کہ مال کے سلسلے میں خصومت کو سنا جاتا ہے بِدُونِ الْقَطْعِ بَغِیرْ قَطْعِ بھئی ایک آدمی قاضی کے پاس چلا گیا قاضی صاحب یہ جو آدمی ہے اس نے میرا مال چوری کیا ہے لیکن میں صرف مال کی خصومت کرنا چاہتا ہوں میں چوری کی خصومت نہیں کرنا چاہتا میں اس کا ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتا تو کہتے ہیں پھر بھی قاضی اس خصومت کو سنے گا قاضی اس خصومت کو سنے گا اگرچہ وہ مال کے لئے خصومت کر رہا ہے قطع کے لئے خصومت نہیں کر رہا توجہ ہے تو لہذا قاضی اس خصومت کو سنے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بھئی بھئی چور کا تو ہاتھ کٹا جائے گا وہ تو اللہ کا حق ہے وہ اس آدمی کا حق تو نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتا تو بجو ہے ہاتھ جو چور کا کٹا جاتا ہے وہ اللہ کا حق ہے اور اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا بھئی تو لہذا جب آدمی قاضی کے پاس چلا گیا کہ میں صرف مال کے لئے خصومت کرنا چاہتا ہوں قطع کے لئے خصومت نہیں کرنا چاہتا تو قاضی پھر بھی اس خصومت کو سنے گا البتہ ایسا نہیں ہے کہ قطع ثابت نہ ہو قطع پھر بھی ثابت ہو جائے گی تو یہ خصومت صرف کس کے لیے تھی مال کے لیے قطع کے لیے نہیں تھی پھر بھی سنی گئی اور پھر بھی ہاتھ کٹا گیا لیکن اس کا برعکس نہیں ہے ایک آدمی قاضی کے پاس چلا گیا قاضی صاحب اس آدمی نے میرا مال چوری کیا ہے لیکن میں مال کے خصومت نہیں کرنا چاہتا میں مال آپس نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں اس کا ہاتھ کٹا جائے تو اب یہ خصومت کس لیے کر رہا ہے قطع کے لیے مال کے لیے نہیں تو یاد رکھو قاضی اس خصومت کو نہیں سنے گا اور اس خصومت کی وجہ سے مال بھی ثابت نہیں ہوگا کیونکہ وہ مال کے لیے خصومت کر ہی نہیں رہا بات سمجھ میں آگئے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں چوری کے اندر مال اصل ہے اور قطع تابع ہے اس لیے صرف مال کے لیے خصومت کی جائے تو وہ سن لی جاتی ہے اور صرف قطع کے لیے خصومت کی جائے تو وہ نہیں سنی جاتی تو کہتے ہیں یہاں تک کہ مال کے سلسلے میں خصومت کو سنا جاتا ہے بدون القطع بغیر قطع کے قطع کے بغیر مال کے لیے خصومت کو اس خصومت کو سنا جا سکتا ہے اور مال ثابت ہو سکتا ہے دونہ دون القطع قطع کے بغیر ایک آدمی سے دوسرے آدمی نے مال چوری کر لیا ہے تو یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ مال ثابت ہو جائے اور قطع ثابت نہ ہو کس طرح دیکھو یہ آدمی گواہی کے طور پر ایک مرد اور دو عورتوں کو لے گیا یہ آدمی ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہی کے اندر لے گیا کہ قاضی صاحب اس آدمی نے میرا مال چوری کیا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں مال تو ثابت ہو جائے گا کیونکہ گواہ موجود ہیں ایک آدمی ہے اور دو عورتیں لیکن قطع نہیں ثابت ہوگی اس لیے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حدود کا مسئلہ بڑا نازک ہے ادنا شعبے سے بھی حد ساقت ہو جاتی ہے تو لہذا حدود کے مسئلے میں صرف مردوں کی گواہی قابل قبول ہے عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں مال وغیرہ کے سلسلے میں تو عورتوں کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے لیکن حدود کے مسئلے میں قبول نہیں کی جا سکتی لہذا یہ آدمی جب ایک مرد اور دو عورتوں کو لے گیا تو اس کی وجہ سے مال تو ثابت ہو جائے گا لیکن قطع ثابت نہیں ہوگا معلوم ہوا مال بغیر قطع کے ثابت ہو سکتا ہے یا دوسری صورت لے لیں ایک چور نے خود اقرار کر لیا کہ میں نے فلان آدمی کا ایک لاکھ روپیہ چوری کیا تھا اور بعد میں پھر چور نے رجوع کر لیا پہلے اقرار کیا تھا اور بعد میں رجوع کر لیا تو یاد رکھو اس رجوع کی وجہ سے حد تو ساقت ہو جائے گی کیونکہ شبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو تو حد تو ساقت ہو جائے گی لیکن مال ساقت نہیں ہوگا مال دینا پڑے گا معلوم ہوا مال بغیر قطع کے ثابت ہو سکتا ہے معلوم ہوا مال اصل ہے اور قطع اس کے تابع ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَيَسْوْتُ الْمَالُ دُونَهُ اور مال ثابت ہو سکتا ہے بغیر قطع کے وَفِي عَكْسِهِ لَا تُسْمَعُ وَلَا يَسْبُطُ اور اس کے برعکس صورت میں پیچھے آیا تھا حَتَّى تُسْمَعُ الْخُسُمَتُ فِيهِ بِدُونِ الْقَطْعِ خُسُمَت کو سنا جائے گا مال کے سلسلے میں بِدُونِ الْقَطْعِ بَغیر قطع کے لیکن آپ کہہ رہے ہیں وَفِي عَكْسِهِ اس کے برعکس صورت میں لا تُسْمَعُ خُسُمَت کو نہیں سنا جائے گا یعنی جب کہنے والا کیا کہے میں مال نہیں چاہتا میں صرف قطع چاہتا ہوں تو پھر خُسُمَت کو نہیں سنا جا سکتا وَلَا يَسْبُطُ اور اس صورت میں مال بھی ثابت نہیں ہوگا تو معلوم ہوا مال کے بغیر قطع تو ثابت نہیں ہو سکتی لیکن قطع کے بغیر مال ثابت ہو سکتا ہے مال ہوا مال اصل ہے بھئی بھئی امام محمد رحملہ کی دلیل چل رہی ہے امام محمد رحملہ نے بتلایا کہ چوری کے مسئلے میں مال اصل ہے اور قطع جو ہے وہ اس کے تابع ہے لہذا مال کے اندر تو غلام کا اقرار معتبر نہیں ہم نے آپ کو پیچھے بتلا دیا مال کے اندر غلام کا اقرار معتبر نہیں وہ مال کس کا رہے گا آقا ہی کا رہے گا تو جب مال کے اندر غلام کا اقرار صحیح نہیں ہے حالانکہ مال اصل ہے تو پھر قطع جو تابع ہے اس کے اندر بطریق اولا اس کا اقرار صحیح نہیں ہوگا یہ معنی ہے وَإِذَا بَطَلَ فِي مَا هُوَ الْأَصْلُ اور جب اس غلام کا اقرار باطل ہو گیا اس چیز کے اندر جو اصل ہے یعنی مال تو بَطَلَ فِي تَبَعِتُو وہ جو تابع ہے اس کے اندر بھی اس کا اقرار باطل ہو جائے گا یعنی اس کی وجہ سے اس غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا بِخِلافِ الْمَازُونِ بَخِلافِ عَبْدِ مَازُونِ لِأَنَّ اِقْرَارَهُ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ سَحِيحٌ لِأَنَّ اِقْرَارَهُ بِالْمَالِ اس لیے کیونکہ اس عبدِ مَازُون کا اقرار کر لینا اس مال کا الَّذِي فِي يَدِهِ جو اس کے قبضے میں ہے صحیحٌ وہ صحیح ہے بھئی عبدِ مَازُون نے کہا یہ جو سامنے دس دیر ہم پڑھے ہیں یہ میں نے فلان سے چوری کیے تھے تو عبدِ مَازُون کے قبضے میں جو مال ہے اس کے بارے میں اس کا اقرار صحیح ہے جب معین مال کے اندر عبدِ مَازُون کا اقرار صحیح ہے تو غیر معین کے اندر تو بطریقِ اولا اس کا اقرار صحیح ہوگا بھئی کیونکہ اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے آقا نے دیا ہے بھئی تو کہتے ہیں بِخِلافِ الْمَازُونِ بَخِلافِ عبدِ مَازُون کے لِآنَ اقرارَهُ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ صحیحٌ اس لیے کیونکہ عبدِ مَازُون کا اقرار کرنا اس مال کے بارے میں جو عبدِ مَازُون کے قبضے میں ہے صحیحٌ اس کا یہ اقرار صحیح ہے فَيَسِحُ فِي حَقِ الْقَطْعِ تَبَعًا تو لہذا قطع کے حق میں بھی اس کا اقرار صحیح ہوگا تبعًا تابع ہونے کے اعتبار سے بھئی امام محمد رحمہ لیکن از دیکھ چوری کے اندر اصل مال ہے اور قطع اس کے تابع ہے تو جب عبدِ مَازُون کا اقرار مال کے سلسلے میں صحیح ہے تو قطع کے سلسلے میں بھی صحیح ہوگا کیونکہ وہ قطع تو اس کے تابع ہے بھئی یہ معنی ہے کہ جب مال کے بارے میں اس کا اقرار صحیح ہے فَيَسِحُ فِي حَقِ الْقَطْعِ تَبَعًا تو لہذا قطع کے حق میں بھی اس کا اقرار صحیح ہوگا طبعاً باعتبار تابع ہونے کے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَلِي أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے انہو اقرر بشیعین بھئی امام ابو يوسف رحمہ کا ذاتہ یہ ہے کہ چوری کے اندر مال اور قطع دونوں اصل ہیں چوری کے اندر مال اور قطع دونوں اصل ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے تابع نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں وَلِي أَبِي يَوْثُف رحمہ اللہ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو اقرر بشیعین کہ اس غلام نے دو چیزوں کا اقرار کیا ہے دو چیزوں کا اقرار ایک قطع کا اور ایک مال کا اور دونوں اصل ہیں تو انہو اقرر بشیعین کہ اس غلام نے دو چیزوں کا اقرار کیا ہے بِالْقَطْعِ ایک تو قطع کا وَهُوَ عَلَا نَفْسِهِ اور یہ اقرار اس نے اپنی ذات کے خلاف کیا ہے یہ اقرار اس نے اپنی ذات کے خلاف کیا ہے فَيَسِخُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ تو یہ اقرار صحیح ہوگا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا یہ اقرار اس نے خود اپنی ذات کے خلاف کیا ہے تو اس کا یہ اقرار معتبر ہوگا اس وجہ سے جو ہم نے پیچھے ذکر کر دی کہ یہ جو اس نے اقرار کیا ہے یہ آدمی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے یہ ایک جرم کا اقرار کر رہا ہے اور یہ مکلف ہے شریعت نے اس کو بھی چوری سے منع کیا ہے تو یہ مکلف ہونے کی حیثیت سے اقرار کر رہا ہے لہذا اس کا یہ اقرار معتبر ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے دو چیزوں کا اقرار کیا ہے بالقطع ایک تو ہاتھ کاٹنے کا وہ ہوا علا نفسی ہی اور یہ اقرار اس نے اپنی ذات کے خلاف کیا ہے فیسحو تو یہ اقرار صحیح ہوگا علا ما ذکرناہو اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ یہ آدمی ہونے کی حیثیت سے اقرار کر رہا ہے اور دوسرا اقرار اس نے مال کے بارے میں کیا ہے وَهُوَ عَلَى الْمَوْلَى اور یہ اقرار اس نے آقا کے خلاف کیا ہے فَلَا يَسِّحُ فِي حَقِّهِ لہذا آقا کے حق میں یہ اقرار صحیح نہیں فیہی اس مال کے اندر آقا کے حق میں اس مال کے اندر یہ اقرار صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَبِالْمَالِ اور دوسرا اقرار اس نے مال کا کیا ہے وَهُوَ عَلَى الْمَوْلَى اور وہ اقرار آقا کے خلاف ہے فَلَا يَسِحُ فِي حَقِّهِ فِيهِ تو لہذا یہ اقرار آقا کے حق میں صحیح نہیں ہے فِيهِ اس مال کے اندر وَالْقَطْعُ يُسْتَحَقُ بِدُونِهِ اور قطع جو ہے یعنی ہاتھ کا کاٹنا يُسْتَحَقُ اس کا تو استحقاق ہوتا ہے بِدُونِهِ اے بِدُونِ المالی مال کے بغیر بھی امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چوری کے مسئلے میں قطع اور مال دونوں اصل ہیں دونوں میں سے ایک بھی دوسرے کے تابع نہیں ہے پیچھے امام محمد رحم اللہ نے بتلا دیا تھا کہ بعض صورتوں میں صرف مال آتا ہے اور قطع نہیں آتا مال آتا ہے قطع نہیں آتا مال اصل ہے اور قطع تابع ہے لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ قطع ہو اور مال نہ ہو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں مال کے بغیر بھی قطع ہو سکتا ہے معلوم ہے قطع بھی مال کے تابع نہیں ہے اور وہ اس طرح کہتے ہیں مثلا دیکھو ایک چور نے اقرار کر لیا کہ یہ جو زید کے پاس کپڑا ہے یہ میں نے عمر سے چوری کیا تھا کپڑا کس کے پاس ہے زید کے پاس اور چور اقرار کر رہا ہے کہ یہ کپڑا میں نے عمر سے چوری کیا تھا تو یاد رکھو اس صورت میں چور کا ہاتھ کاتا جائے گا لیکن وہ کپڑا زید سے لے کر عمر کو نہیں دلایا جائے گا کیونکہ زید مثلا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اپنا کپڑا ہے چور تو کیا کہتا ہے یہ کپڑا میں نے کس سے چورایا تھا کپڑا ہے زید کے پاس اور چور کہہ رہا ہے میں نے یہ کپڑا کس سے چوری کیا تھا عمر سے تو چور کا ہاتھ تو کاتا جائے گا لیکن زید کہہ رہا ہے یہ کپڑا تو میرا اپنا ہے لہذا زید سے وہ کپڑا لے کر عمر کو نہیں دلایا جائے گا تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس مسئلے کے اندر قطع تو ثابت ہو رہی ہے لیکن مال ثابت نہیں ہو رہا مال نہیں واپس کرنا پڑا تو معلوم ہوا قطع بغیر مال کے ثابت ہو سکتی ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح عبد محجور نے چوری کی ہے توجہ ہے عبد محجور نے چوری کی ہے اور معین درہموں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ والا مال میں نے فلاں سے چوری کیا تھا تو یہاں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور مال بھی واپس نہیں کیا جائے گا جیسے اس کپڑے کے مسئلے کے اندر اقرار کرنے والے کا ہاتھ تو کٹا گیا تھا لیکن کپڑا عمر کو واپس نہیں دلایا گیا تھا تو یہاں پر بھی عبد محجور نے معین مال کی چوری کا اقرار کیا ہے تو عبد محجور کا ہاتھ تو کٹا جائے گا لیکن یہ مال اس اجنبی کو واپس نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَالْقَطْعُ يُسْتَحَقُ بِدُونِهِ اور قطع جو ہے اس کا استحقاق ہوتا ہے یعنی مال کے بغیر بھی کبھی کبھار چور قطع کا مستحق ہو جاتا ہے کما اذا قال الحر جیسے کہ کوئی آزاد آدمی کہے اَسَّوْبُ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ کہ وہ کپڑا جو زید کے ہاتھ میں ہے یا وہ کپڑا جو زید کے قبضے میں ہے سَرَقْتُهُ مِنْ عَمْرٍ یہ کپڑا میں نے عمر سے چوری کیا تھا وَزَيْدُ يَقُولُهُوا الصَّوْبِ اور حال یہ ہے کہ زید کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اپنا کپڑا ہے تو يُقْتَعُ يَدُ الْمُقِرِّ تو اس اقرار کرنے والے کا ہاتھ کاتا جائے گا وَإِنْكَانَ لَا يُصَدَّقُ فِي تَعْيِنِ السَّوْبِ اگرچہ کپڑے کی تَعْيِن کے سلسلے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی حَتَّى لَا يُخَدُ مِنْ زَيْدٍ یہاں تک کہ وہ کپڑا زید سے نہیں لیا جائے گا زید سے لے کر وہ کپڑا عمر کو نہیں دیا جائے گا تو معلوم ہوا یہاں پر جس طرح قطع تو ثابت ہو گئی لیکن مال اس مسروق منہو کو واپس نہیں دلایا گیا اسی طرح اس غلام کے مسئلے میں بھی غلام نے جب چوری کا اقرار کیا ہے تو اس کا ہاتھ تو کاتا جائے گا لیکن وہ دس درہم وہ جو معین موجود ہیں وہ اس مسروق منہو کو واپس نہیں کیے جائیں گے بات سمجھ میں آگئی بے یاد رکھنا حَتَّى لَا يُؤْخَدُ مِنْ زَيْدٍ بے یاد رکھنا یہاں پر بھی یہ حَتَّى نصب نہیں دے گا کیونکہ حَتَّى کے نصب دینے کی شرائط یہاں پر پوری نہیں تو حَتَّى لَا يُؤْخَدُ مِنْ زَيْدٍ یہاں تک کہ وہ مال زید سے نہیں لیا جائے گا آگے دیکھئے وَلِي أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اب امام صاحب کی دلیل آگئی امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ عبد محجور جس نے معین درہموں کی چوری کا اقرار کیا ہے اس کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور وہ درہم بھی مسروع منہو کو واپس کیے جائیں گے وَلِي أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام آزم ابو حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْقَطْعِ قَدْ صَحَّ مِنْهُ کہ یہ جو ہاتھ کاٹنے کا اقرار ہے قَدْ صَحَّ مِنْهُ یہ اس غلام کی طرف سے صحیح ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا یہ جو چوری کا اقرار کر رہا ہے یعنی ہاتھ کاٹنے کا اقرار کر رہا ہے یہ اقرار صحیح ہے اس وجہ سے جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا کہ وہ یہ اقرار آدمی ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہے اور آدمی ہونے کی حیثیت سے تو یہ مکلف ہے ذمہ دار ہے اور اس نے چوری کی ہے جرم کیا ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا بھئی تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان ال اقرار بالقطع کہ اس چور کا ہاتھ کے کٹنے کا اقرار کرنا قد صح منہو یہ اس کی طرف سے صحیح ہے لی ما بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا فیسح بالمالی تو جب اقرار قطع کے لیے صحیح ہے فیسح بالمالی تو مال کے لیے بھی یہ اقرار صحیح ہوگا کیونکہ قطع اصل ہے اور مال اس کے تابع تو جب اصل کے لیے اقرار صحیح ہے تو مال کے لیے بھی اقرار صحیح ہوگا تو کہتے ہیں فیسح بالمالی تو مال پر بھی اقرار صحیح ہوگا بنا ان علیہ اسی بنیاد پر جب قطع کے لیے اقرار صحیح ہے تو اسی بنیاد پر مال کے لیے بھی اقرار صحیح ہے کیونکہ مال تابع ہے بھئی لئن الیقرار يلاقی حالت البقائی اس لیے کیونکہ یہ جو اقرار کیا ہے اس غلام نے یلاقی اس اقرار نے ملاقات کی ہے حالت البقائی بقا کی حالت کے ساتھ بقا کی حالت سے مراد ہے چوری کی بقا کی حالت چوری کی بقا کی حالت بھئی دیکھو اقرار کے اندر خبر دی جاتی ہے ماضی کے کسی فعل کے بارے میں کہ میں نے ماضی میں اس طرح کیا تھا تو اس کے لیے اس فعل کا ہونا ضروری ہے جب وہ فعل پایا گیا ہے تب ہی آپ اس کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تھا تو یہاں پر بھی چور نے جب اقرار کیا ہے تو ماضی کے اندر چوری کر چکا ہے تو اس وقت چوری کی بقا کی حالت ہے چوری کی ابتدا نہیں ہے ابتدا تو چوری کی اس وقت ہی جب وہ مال اٹھا رہا تھا بلکہ یہ اب تو چوری ہو چکی ہے تو یہ چوری کی بقا کی حالت ہے تو چور جس وقت اقرار کر رہا ہے وہ بقا سرکہ کی حالت میں اقرار کر رہا ہے بھئی اور بقا سرکہ کی حالت میں مال تابع ہوتا ہے بقا سرکہ کی حالت میں مال تابع ہوتا ہے دیکھئے بھئی کہتے لئن الاقرار یلاقی حالت البقائی اس لئے کیونکہ اس غلام کا یہ جو اقرار ہے یلاقی اس نے ملاقات کی ہے حالت البقائی چوری کے باقی رہنے کی حالت کے ساتھ والمال فی حالت البقائی تابع للقطعی اور مال جو ہے چوری کی بقا کی حالت میں قطع کے تابع ہوتا ہے قطع اصل اور مال اس کے تابع ہوتا ہے اب بیان کریں گے کس طرح قطع اصل ہوتا ہے اور مال تابع ہوتا ہے بقا کی حالت میں یعنی جب چوری باقی ہے کہتے ہیں والمال فی حالت البقائی تابع للقطعی اور مال جو ہے چوری کے باقی ہونے کی حالت میں قطع کے تابع ہوتا ہے حتی تسقط عصمت المال بعتباری ہی بھئی یاد رکھنا یہاں پر بھی یہ حتی نصب نہیں دے گا بھئی تو تسقط پر رفع پڑیں گے تو کہتے ہیں بقا کی حالت کے اندر مال جو ہے وہ تابع ہوتا ہے حتی تسقط عصمت المال بعتباری ہی یہاں تک کہ مال کی عصمت ساقط ہو جاتی ہے بعتباری ہی قطع کے اعتبار سے چوری کے اندر جب ہاتھ کار دیا جائے تو مال کی عصمت ساقط ہو جاتی ہے مال ہوا قطع اصل ہے اور مال اس کے تابع تو کہتے ہیں یہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ قطع اصل ہے اور مال اس کے تابع ہے کہتے ہیں چور اگر چوری کر لے اور چوری کرنے کے بعد وہ سارا مال خرچ کر دے پھر بھی اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے حالانکہ مال ختم ہو چکا ہے معلومہ قطع اصل ہے اور مال تابع یہ معنی ہے وَيُسْتَوْفَ الْقَطْعُ بَعْدَ اَسْتِحْلَاكِهِ اور قطع کو وصول کیا جاتا ہے اس مال کے استحلاق کے بعد بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے ہلاق اور ایک ہے استحلاق ہلاق کا معنی ہے خود بخود ایک چیز کا ہلاق ہو جانا جس میں آدمی کا دخل نہ ہو اور استحلاق وہ ہے جس میں اس آدمی کے فیل کا دخل ہو کہ وہ خود اس مال کو خرچ کرتا ہے یا خود اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیتا ہے تو یہ ہے استحلاق بھئی تو کہتے ہیں وَيُسْتَوْفَ الْقَطْعُ بَعْدَ اَسْتِحْلَاكِهِ اور مال کے حلاق کر دینے کے بعد بھی قطع کو وصول کیا جائے گا بخلاف مسئلت الحری بخلاف آزاد آدمی کے مسئلے کے یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ نے اس غلام کے مسئلے کو قیاس کیا تھا آزاد آدمی کے مسئلے پر کہ ایک آزاد آدمی نے اقرار کر لیا کہ یہ جو کپڑا زید کے پاس ہے یہ میں نے عمر سے چوری کیا تھا تو آپ نے پڑا کہ صورت میں چور کا ہاتھ تو کاتا جائے گا لیکن وہ کپڑا اگر زید کہتا ہے میرا اپنا کپڑا ہے تو وہ عمر کو واپس نہیں دلایا جائے گا تو امام ابو یوسف رحم اللہ نے اس غلام کے مسئلے کو قیاس کیا اس آزاد آدمی کے مسئلے پر وہ جو آزاد آدمی نے چوری کا اقرار کیا تھا تو اس کا جواب دینے لگے ہیں کہ نہیں آپ غلام کے مسئلے کو آزاد آدمی کے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں مسئلے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کرتے کس طرح بھئی دیکھئے بھئی امام صاحب مسئلے کی کتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں بخلاف مسئلت الحری بخلاف اس آزاد آدمی کے مسئلے کے لئن القطع انما یجبو بسرقت من المودعی اما لا یجبو بسرقت العبد مال المولا بھئی دیکھئے پہلے بات سمجھ لیجئے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو آزاد آدمی کا مسئلہ ہے وہ اس غلام کے مسئلے کی طرح نہیں ہے اس کی طرح نہیں اس لئے کیونکہ اس آزاد آدمی کے مسئلے میں وہ چور کہہ رہا ہے کہ یہ مال میں نے عمر سے چوری کیا تھا تو کسی سے مال چوری کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ مال اسی آدمی کا تھا ہو سکتا اس کے پاس وہ مال بطور امانت کے ہو یہ کپڑا اس وقت زید کے پاس ہے اور زید کہہ رہا ہے یہ میرا اپنا کپڑا ہے تو ہو سکتا ہے زید نے یہ کپڑا عمر کے پاس بطور امانت کے رکھوایا ہو اور چور نے اس امانت کو چوری کیا لیکن بہرحال چاہے مالک سے چوری کرے چاہے امانت کو کوئی شخص چوری کرے دونوں صورتوں میں ہاتھ کاتا جاتا ہے تو لہذا اس لیے وہاں پر ہاتھ کاتا جائے گا اس لیے وہاں پر ہاتھ کاتا جائے گا لیکن غلام کے مسئلے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلام کا ہاتھ تو کاتا جائے اور یہ مال اس مسروق منہو کو واپس نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ یہ مال مسروق منہو کو واپس نہیں کرتے تو اس کا تو مطلب ہے غلام نے آقا کا مال چورایا تھا معلوم ہوا آقا نے ہی یہ مال اس مسروق منہ کے پاس بطور امانت کے رکھوایا تھا اور غلام چوری کر کے لے آیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال آقا کا ہے آقا کا تو تب ہی ہو سکتا ہے نا جب آقا کا یہ مال اس کے پاس بطور امانت کے تھا آقا کا مال اس کے پاس بطور امانت کے موجود تھا پھر ہی آپ کہہ سکتے ہیں یہ آقا کا مال ہے اور جب یہ آقا کا مال ہے تو اس کے اندر تو غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا چاہے آقا سے چوری کرے چاہے آقا نے کسی کے پاس بطور امانت کے رکھوایا ہو اس سے چوری کر لے دونوں صورتوں میں غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا آزاد آدمی چاہے مالک سے چوری کرے چاہے مودع یعنی جس کے پاس امانت رکھوا ہی گئی تھی آزاد آدمی چاہے مالک سے چوری کرے چاہے مودع سے چوری کر لے دونوں صورتوں میں اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے لیکن غلام چاہے اپنے آقا سے چوری کرے یا چاہے اپنے آقا کے مودع سے آقا کا مال چوری کر لے دونوں صورتوں میں غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ غلام کا ہاتھ تو کٹو لیکن مال نہیں واپس کرنا جب مال واپس نہیں کرنا معلوم ہوا یہ مال کس کا ہے آقا کا ہے تو پھر آقا کے مال کے اندر آپ غلام کا ہاتھ کیسے کٹ سکتے ہیں فرق سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں بخلاف مسئلت الحری بخلاف اس آزاد آدمی کے مسئلے میں لئن القطع انما یجبو بسرقت من المودع اس لئے کیونکہ ہاتھ کا کاٹنا وہ تو واجب ہو جاتا ہے مودع سے چوری کے اندر بھی مودع سے بھی اگر مال چوری کیا رہے تو ہاتھ کا کاٹنا واجب ہو جاتا ہے اما لا یجبو بسرقت العبد مال المولا باقی آقا کے مال کو اگر غلام چوری کرے تو اس کے اندر قطع واجب نہیں ہوتا چاہے آقا سے براہ راز چوری کرے چاہے آقا نے کسی کے بس بطور امانت کے رکھوایا ہو تو امام ابو یوسف رحم اللہ کا مذہب کیا تھا کہ غلام کا ہاتھ کاٹیں گے اور مال واپس نہیں کریں گے تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں مال واپس کرنا پڑے گا اگر مال واپس نہیں کرتے آپ اس مال کو آقا کا ہی مال قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے غلام نے آقا کا مال چوری کیا تھا اور غلام اپنے آقا کا مال چوری کر لے تو پھر تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں اما لا یجیبو بھی سرقت العبدی مال المولا باقی غلام اگر آقا کے مال کو چوری کر لے تو اس کی وجہ سے ہاتھ کاٹنا واجب نہیں ہوتا فافتارا قاتل تو یہ دونوں حکم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے بھئی ایک حکم وہ تھا جو آزاد آدمی کے مسئلے میں تھا اور ایک حکم جو ہے وہ غلام کے مسئلے میں ہے تو آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے فافتارا قاتل تو یہ دونوں مذکورہ حکم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی مسئلہ مکمل ہو گیا یہ سارا مسئلہ اور یہ سارا اختلاف اس صورت میں تھا جب آقا غلام کی تقذیب کرے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ میرے اپنے درہم ہیں لیکن اگر آقا تصدیق کر دے پھر یاد رکھو پھر ہمارے ائمہ کا اختلاف نہیں اس صورت میں پھر غلام کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور وہ مال بھی مسروق منہو کو واپس کیا جائے گا تو اب یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ولو صدقہ المولا اور اگر آقا نے غلام کی تصدیق کر دی یقتعو فی الفصول کلیہا تو تمام فصلوں کے اندر غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا یعنی تمام صورتوں میں چاہے عبد محجور ہو اور چاہے عبد محجور ہو چاہے مال معین ہو چاہے مال غیر معین ہو یعنی مستحلق ہو بھی تو کہتے ہیں ولو صدقہ المولا اور اگر آقا نے غلام کی تصدیق کر دی یقتعو فی الفصول کلیہا تو اس غلام کا ہاتھ کٹا جائے گا ان تمام فصلوں کے اندر یعنی تمام صورتوں میں لزوال المانع مانع کے ختم ہو جانے کی وجہ سے پہلے مانع کیا تھا کہ آقا غلام کو جھٹلا رہا تھا اور جب آقا تصدیق کر رہا ہے تو اب کوئی مانع نہیں ہے تو یہ مانع ہے تو پھر تمام صورتوں میں ہاتھ کٹا جائے گا لزوال المانع مانع کے ختم ہو جانے کی وجہ سے آگے دیکھئے بھئی بھئی میں نے یہ مسئلہ پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اگر چوری کے اندر چور کا ہاتھ کٹ دیا گیا لیکن وہ مال ابھی چور کے پاس موجود ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو وہ مال مالک کو واپس دلایا جائے گا کیونکہ اس مال کے اندر مالک کی ملکیت ابھی بھی موجود ہے ابھی بھی وہی شخص اس مال کا مالک ہے لیکن اگر وہ مال چور نے خرچ کر دیا ہے یا وہ چور کے پاس ہلاک ہو گیا ہے تو ان صورتوں کے اندر پھر چور پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے نزدیک قطع اور زمان اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ اور جب چور کا قطع کر دیا گیا یعنی اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِهِ اس حال میں کہ وہ چیز جو ہے اس کے قبضے میں موجود ہے وہ چیز ابھی بھی اس کے قبضے میں موجود ہے رُدَّتْ إِلَى صَاحِبِهَا تو وہ چیز واپس لوٹائی جائے گی اس چیز کے مالک کو لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ اس لیے کیونکہ وہ چیز ابھی بھی اس مالک کی ملکیت پر باقی ہے یاد رکھو چور کے پاس ہی ہونا ضروری نہیں ہے اس چیز کا چاہے چور کے ہاتھ سے نکل گئی ہے چور نے آگے کسی اور کو تحفے کے طور پر دے دی یا چور نے کسی کو بیچ دی ہے لیکن وہ چیز ابھی بھی موجود ہے تو اس صورت کے اندر بھی وہ مال مالک کو واپس لوٹائی جائے گا وہ بیعہ حبہ باطل ہے تو وہ مال مالک کو واپس لوٹائی جائے گا آگے دیکھئے وَإِنْكَانَتْ مُسْتَحْلَقَتَلْ لَمْ يَزْمًا اور اگر وہ مال جو ہے مستحلق ہو چکا ہے یعنی اس کو حلاق کر دیا گیا ہے اس چور نے خود کیا کر دیا یا اس کو خرچ کر دیا یا ضائع کر دیا تو لَمْ يَزْمًا تو اس صورت میں وہ زامن نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَتْ مُسْتَحْلَقَتَلْ لَمْ يَزْمًا اور اگر وہ مال حلاق کر دیا گیا ہے تو پھر چور زامن نہیں ہوگا وَحَادَ الْإِطْلَاقُ يَشْمَلُ الْحَلَاقَ وَلْإِسْتِحْلَاقَ اور یہ اطلاق شامل ہے حلاق اور استحلاق کو اگر وہ مال حلاق کر دیا گیا ہے لیکن صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ اطلاق شامل ہے حلاق کو بھی اور استحلاق کو بھی دونوں صورتوں کے اندر چور پر زمان نہیں آئے گا چاہے وہ مال اس کے پاس خود بخود حلاق ہو گیا یعنی اس سے کوئی اور چورا کر لے گیا یا مال وہ اس کے پاس کسی آسمانی آفت سے خود ضائع ہو گیا تب بھی زمان نہیں ہے اور اگر چور نے خود ضائع کیا ہے یا خرچ کیا ہے پھر بھی زمان نہیں ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ الْإِطْلَاقُ يَشْمَلُ الْحَلَاقَ وَلْإِسْتِحْلَاقَ اور یہ جو اطلاق ہے یعنی صاحبِ قدوری نے یہ جو مطلقاً ذکر فرمایا يَشْمَلُ الْحَلَاقَ وَلْإِسْتِحْلَاقَ یہ حلاق اور استحلاق دونوں کو شامل ہے وَحُوَ الْرِوَایَتُ عَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ عَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ امام ابو یوسف رحملہ کی روایت ہے امام صاحب سے وَحُوَ الْمَشْهُورَ اور یہی روایت مشہور ہے یہ روایت امام ابو یوسف رحملہ نے کی ہے امام ابو حنیفہ رحملہ سے اور یہی روایت مشہور ہے بھئی کہ مال اگر حلاق ہو چکا ہے تو چور پر زمان نہیں آئے گا وَرَوَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اور حسن ابن زیاد رحملہ نے امام صاحب سے روایت کیا ہے کہ انہو یزمن بالاستحلا کی کہ وہ چوری کرنے والا زامن ہوگا بالاستحلا کی اس مال کو حلاق کرنے کی صورت میں اگر چور نے خود وہ مال خرچ کیا ہے یا ضائع کیا ہے پھر اس پر زمان آئے گا تو معلوم ہوا امام صاحب سے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت حسن ابن زیاد رحملہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک اگر وہ مال چور کے پاس حلاق ہوا ہے پھر تو زمان نہیں آئے گا لیکن اگر چور نے خود حلاق کیا ہے پھر اس پر زمان آئے گا جبکہ مشہور روایت کے مطابق امام صاحب کے نزدیک کسی صورت میں بھی چور پر زمان نہیں آئے گا چاہے حلاق ہو اور چاہے استحلاق ہو بھی تو کہتے ہیں وراب الحسن رحمہ اللہ تعالی عنہ اور حسن ابن زیاد رحملہ نے امام صاحب سے روایت کیا ہے کہ انہو یزمن بالاستحلاقی کہ یہ چور جو ہے استحلاقی صورت میں زامن ہوگا وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحملہ فرماتے ہیں یزمن فیہما کہ دونوں صورتوں میں زامن ہوگا چاہے چور کے پاس مال خود حلاق ہوا ہے چاہے اس نے حلاق کیا ہے دونوں صورتوں میں چور زامن ہوگا معلوم ہوا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قطع اور زمان جمع ہو سکتے ہیں چور نے چوری کی ہے اور اس کے پاس مال حلاق ہو گیا ہے یا اس نے خود حلاق کیا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور زمان بھی لیا جائے گا تو ہمارے نزدیک قطع اور زمان جمع نہیں ہو سکتے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قطع اور زمان جمع ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا زمن فیہما کہ وہ چور جو ہے ان دونوں صورتوں میں زامن ہوگا یعنی چاہے حلاق ہو یا چاہے استحلاق ہو لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ قَدْ اِخْتَلَفَ سَبَبَاهُمَا لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ اس لئے کیونکہ یہ دو حق ہیں ایک ہے قطع اور ایک ہے زمان قطع الگ حق ہے یہ شریعت کا حق ہے اور زمان الگ حق ہے اور یہ بندے کا حق ہے کہ اس کو اس کے مال کا زمان دیا جائے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ اس لئے کیونکہ یہ قطع اور زمان جو ہیں دو ایسے حق ہیں قَدْ اِخْتَلَفَ سَبَبَاهُمَا کہ ان دونوں کے سبب مختلف ہیں قطع اور زمان دو ایسے حق ہیں جن کے سبب مختلف ہیں کس طرح سبب مختلف ہیں وہ آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ قَدْ اِخْتَلَفَ سَبَبَاهُمَا اس لئے کیونکہ یہ قطع اور زمان دو ایسے حق ہیں کہ ان دونوں کے سبب مختلف ہیں فَلَا يَمْتَنِعَانِ لہٰذا یہ دونوں ممتنع نہیں ہوں گے یعنی ایک کی وجہ سے دوسرا ممتنع ہو جائے اور نہ آسکے ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں حق ثابت ہوں گے تو کہتے ہیں فَلَا يَمْتَنِعَانِ تو یہ دونوں حق جو ہیں ممتنع نہیں ہوں گے فَلْقَطْعُ حَقُ الشَّرْعِ تو ہاتھ کا کاٹنا جو ہے حق الشرعی وہ شریعت کا حق ہے وَسَبَبُوْهُ اور اس ہاتھ کاٹنے کا جو سبب ہے تَرْقُ الْإِنْتِحَائِ انتہا کا معنی ہے باز آجانا رک جانا تَرْقُ الْإِنْتِحَائِ رکنے کو ترک کرنا رکنے کو ترک کرنا بھئی کس چیز سے رکنا کہتے ہیں عَمَّا نُحِيَ عَنْهُ اس چوری سے جس سے منع کیا گیا تھا عَمَّا ماں سے کیا مراد ہے یہاں چوری کیونکہ چوری کا مسئلہ چل رہا ہے وَسَبَبُوْهُ اس قطع کا جو سبب ہے تَرْقُ الْإِنْتِحَائِ عَمَّا نُحِيَ عَنْهُ وہ چیز جس سے منع کیا گیا تھا اس سے رکنے کو چھوڑ دینا اس سے باز آنے کو چھوڑ دینا چور اس سے باز نہیں آیا اس کو تو کہا گیا تھا چوری نہیں کرنی لیکن یہ اس سے نہیں رکا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَسَبَبُهُ تَرْقُ الْإِنْتِحَائِ عَمَّا نُحِيَ عَنْهُ اور اس ہاتھ کاٹنے کا جو سبب ہے تَرْقُ الْإِنْتِحَائِ عَمَّا نُحِيَ عَنْهُ وہ چوری جس سے منع کیا گیا تھا اس سے رکنے کو چھوڑ دینا اس سے باز آنے کو ترک کر دینا یہ اس کا سبب ہے وَالزَّمَانُ حَقُ الْعَبْدِ اور جو مال کا زمان ہے وہ بندے کا حق ہے وَسَبَبُهُ أَخْزُ الْمَالِ اور اس کا سبب جو ہے چور کا اس مال کو لینا ہے کہ چور نے وہ مال لیا تھا تو اب اس کو زمان دینا پڑے گا فَسَارَكَسْتِحْلَاكِ سَيْدِمْ مَمْلُوكٍ فِي الْحَارَمِ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی مملوکہ شکار کو حلاق کر دیا جائے حرم میں او شرب خمر مملوکت لزمی یا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زمی کی مملوکہ شراب پی لی جائے امام شافی رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں ایک ہے قطع اور ایک ہے زمان قطع کا سبب اور لہذا قطع بھی وصول کی جائے گی اور زمان کا سبب اور لہذا زمان بھی وصول کیا جائے گا وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کہ حرم کے اندر کوئی کسی کے مملوکہ شکار کو حلاق کر دے بے یاد رکھو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ ہے بیت اللہ بھئی تو جیسے اس بیت اللہ کی عظمت ہے اسی طرح بیت اللہ کے اردگرد کا جو قریب کا علاقہ ہے شریعت نے اس کی بھی تعظیم کا حکم دیا تو بیت اللہ کے اردگرد کا یہ علاقہ جو ہے یہ حرم کہلاتا ہے حرم کے اندر کسی کو کسی قسم کی تکلیف دینے کی اجازت نہیں اجازت تو ویسے بھی نہیں ہے کسی کو دوسرے کو تکلیف دینے کی لیکن حرم کے اندر تو بالخصوص یہ اور زیادہ بڑا گناہ بن جاتا ہے چنانچہ حرم کے اندر آپ کو درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے اسی طرح حرم کے اندر آپ کو شکار کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے یعنی کسی چیز کو آپ یہاں تکلیف نہیں دے سکتے اور یاد رکھو حرم کے اندر اگر کوئی شخص شکار کر لیتا ہے تو اس پر جرمانہ آئے گا اس جانور کی قیمت فقارہ پر صدقہ کرنا پڑے گی حرم کے اندر اگر کوئی شکار کر لے تو اس پر جرمانہ آئے گا بات سمجھ میں آگئی تو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چوری ہے اس کے اندر ایک ہاتھ کا کاٹنا ہے اور ایک زمان ہے دونوں کا سبب الگ الگ ہے لہذا دونوں چیزیں وصول کی جائیں گی یہ اسی طرح ہے جیسے حرم کے اندر کوئی کسی کے مملوکہ شکار کو حلاک کر دے تو حرم کے اندر اس نے شکار حلاک کیا ہے لہذا اس کی جذا بھی اس پر واجب ہوگی اور یہ شکار تو کسی کا مملوکہ تھا تو مالک کو بھی اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی توجہ ہے کیونکہ دونوں الگ الگ حق ہیں ایک شریعت کا حق ہے اور ایک اس مالک کا حق ہے شریعت کا حق اس لیے ہے کیونکہ شریعت نے تو حرم کے اندر شکار کے حلاک کرنے سے منع کیا تھا اور اس نے شکار کو حلاک کیا ہے لہذا اس پر جزا واجب ہوگی اور نیز دوسرا حق جو ہے وہ اس آدمی کا ہے کہ اس نے ایک آدمی کے مملوکہ چیز کو حلاک کیا ہے تو اس آدمی کو بھی اس شکار کی قیمت دینا پڑے گی اور یا کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کسی زمی کی شراب پی لے ایک مسلمان نے ایک زمی کی شراب پی لی تو اس صورت میں اس مسلمان کو حد بھی لگائی جائے گی کیونکہ اس نے شراب پی ہے اور اس پر زمان بھی آئے گا کہ اس نے زمی کا مال ضائع کیا ہے تو لہذا اس کو زمان بھی دینا پڑے گا تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں جیسے یہ حرم کے اندر مملوکہ شکار کو حلاک کرنا یا کسی زمی کی مملوکہ شراب کو پی لینا اس کے اندر دو حق ہیں دونوں کا سبب الگ الگ ہے تو دونوں حق وصول کیے جاتے ہیں تو یہاں اسی طرح چوری کے اندر بھی دو الگ الگ حق ہیں دونوں کا سبب الگ ہے تو دونوں حق وصول کیے جائیں گے ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور زمان بھی لیا جائے گا تو یہ معنی ہے فَسَارَكَسْتِحْلَاكِسَائِدِمْ مَمْلُوكٍ فِي الْحَرَمِ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے حرم کے اندر کسی مملوکہ شکار کو حلاک کر دیا جائے اَوْ شُرْ بِ خَمْرِ مَمْلُوكَةٍ لِلزِّمِّيِّ یا یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کسی زمی کی مملوکہ شراب جو ہے وہ پی لی جائے وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اب ہماری دلیل آگئی بھئی وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور ہماری دلیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا لَا غُرْمَ عَلَى الصَّارِقِ بَعْدَ مَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ لَا غُرْمَ عَلَى الصَّارِقِ غرم کہتے ہیں زمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا غُرْمَ عَلَى الصَّارِقِ کہ چور پر کوئی زمان نہیں ہے بعد ما قُطِعَتْ يَمِينُهُ بعد اس کے جب اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا جب چور کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اب اس پر کوئی زمان نہیں ہے یہ حدیث کے اندر ہے یہ تو تھی نقلی دلیل اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی انسان احناف کے دلائل سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے فقہہ بات کی کتنی گہرائی تک جاتے ہیں عقلی دلیل سنیے بھئی کہتے ہیں ولی اَنَّا وُجُوبَ الزَّمَانِ يُنَا فِي الْقَطْعَ ہم کہتے ہیں اگر چور پر زمان بھی واجب کر دیا جائے تو یہ زمان تو قطع کے منافی ہے اگر زمان آئے گا تو پھر قطع نہیں کیا جا سکتا اور جب قطع کیا جائے تو پھر زمان نہیں آسکتا وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چور پر زمان واجب کریں گے تو اس زمان کے ادا کرنے سے چور اس مالِ مسروق کا مالک بن جائے گا چور مالِ مسروق کا مالک بن جائے گا اس لئے کیونکہ چور جب عوض دے رہا ہے تو اب عوض کا مالک وہ مسروق منہ بن گیا تو اگر مالِ مسروق کا مالک ابھی بھی وہی شخص ہو پھر تو عوضیں ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو گئے مسروق منہ وہ مال بھی اسی کا ہے اور عوض بھی آپ نے اس کو دے دیا تو دونوں بدل ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو گئے حالانکہ بدل اور مبدل کا مالک ایک ہی شخص نہیں ہو سکتا تو لہذا جب زمان آپ چور سے لے رہے ہیں تو کہنا پڑے گا کہ جس وقت چور زمان ادا کرے گا وہ اس چیز کا مالک بن جائے گا اور یاد رکھو جب چور مالک بنے گا تو یہ نہیں کہیں گے چور ابھی مالک بنا ہے بلکہ جس وقت چور اس مامان کو اٹھا رہا تھا ہم کہیں گے اسی وقت سے چور مال کا مالک بن گیا زمان آج ادا کر رہا ہے لیکن مالک کب سے شمار کریں گے جس وقت یہ چوری کر رہا تھا اور سامان اٹھا رہا تھا اس وقت سے ہی مالک ہے جب اس وقت سے ہی مالک ہے تو معلوم ہے چور نے تو اپنا مال اٹھایا ہے جب اپنا مال اٹھایا تھا تو آپ اس کا ہاتھ کیسے کاٹ سکتے ہیں تو اگر آپ زمان واجب کریں تو پھر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا تو یہ معنی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ زمان کا واجب ہونا یہ قطع کے منافی ہے لئنہو یتملکہو بی ادا الزمانی اس لیے کیونکہ چور جو ہے اس مال کا مالک بن جائے گا زمان ادا کرنے کی وجہ سے مستنیدن الہ وقت الاخذی اور اس مالک بننے کی نسبت ہوگی اٹھانے کے وقت کی طرف کہ جس وقت اس چور نے اس سامان کو اٹھایا تھا اس وقت سے ہی یہ مالک ہے تو یہ معنی ہے مستنیدن الہ وقت الاخذی اور اس مالک ہونے کی نسبت ہوگی اس اٹھانے کے وقت کی طرف فَتَبَيَّنَا أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ مال کا اٹھانا وارد ہوا تھا عَلَى مِلْكِهِ چور کی اپنی ملکیت پر چور نے اپنے ہی مال کو اٹھایا تھا جب اپنے ہی مال کو اٹھایا تھا فَيَنْتَ فِيَلْقَطْعُ لِشُبْحَتِ تو قطع جو ہے وہ منتفی ہو جائے گی شبے کی وجہ سے قطع منتفی ہو جائے گی شبے کی وجہ سے کیونکہ چور زمان ادا کرنے کی وجہ سے مالک بنا ہے اور اس ملکیت کی نسبت اس وقت کی طرف کی جائے گی جب اس نے مال کو اٹھایا تھا تو معلوم ہے اس نے جب مال چوری کیا تھا تو یہ اپنا ہی مال اس نے اٹھایا تھا کسی اور کا مال نہیں اٹھایا تو اس کی وجہ سے شبہ آ گیا شبہ آ گیا اور شبے کی وجہ سے حد کیا ہوتی ہے ساقت ہو جاتی ہے اور دیکھئے صاحبِ ہدایہ کی فصاحت و بلاغت ذرا دیکھئے دیکھئے عبارت انہوں نے ذکر کی لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ بِعَدَاءِ زَمَانِ اس لیے کیونکہ چور جو ہے وہ مالک بن جائے گا زمان ادا کرنے کی وجہ سے مستنیدن الى وقت الاخذی اور اس مالک ہونے کی نسبت ہوگی الى وقت الاخذی اٹھانے کے وقت کی طرف صاحبِ ہدایہ یہ نہیں فرما رہے الى وقتِ سرقتی چوری کے وقت کی طرف چوری کے چوری کے وقت کی طرف نسبت نہیں فرما رہے اس لیے کیونکہ جب چور اپنا مال اٹھا رہا ہے تو یہ تو سرقہ نہیں ہے یہ تو اخذ ہے یہ تو سرقہ نہیں ہے بلکہ اخذ ہے اپنا مال اٹھا رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ چور کا مال کو جو اٹھانا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت پر ہوا تھا فَيَنْتَفِلْ قَطْعُ لِسْشُبَحَتِ تو لہذا ہاتھ کا کاٹنا منتفی ہو جائے گا شُبے کی وجہ سے بھئی ادھر دیکھئے چور زمان آج ادا کر رہا ہے اور مالک بننے کی نسبت ہے جب اس نے سامان کو اٹھایا تھا توجہ ہے یا صرف شُبہ آیا ہے کیا آیا ہے شُبہ وجہ یہ کہ زمان دینے سے مالک بن رہا ہے زمان سے پہلے تو مالک نہیں تو بعض اعتبار سے دیکھیں تو زمان کے بعد مالک ہے زمان سے پہلے مالک ہی نہیں ہے کیونکہ زمان کے بعد مالک بن رہا ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں کہ نسبت تو اٹھانے کے وقت کی طرف کی جائے گی تو اس اعتبار سے دیکھیں تو زمان سے پہلے ہی یہ کیا بن چکا ہے مالک توجہ ہے تو معلوم ہوا اس وقت چور کا مالک بننا قطعی اور یقینی نہیں ہے لیکن شبہ تو آ گیا اور اس شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جائے گی ساکت ہو جائے گی یہ معنی ہے فَيَنْتَ فِي الْقَطْعُ لِسْشُبْحَتِ تو لہذا ہاتھ کا کاٹنا منتفی ہو جائے گا شبہ کی وجہ سے وَمَا يُعَدِّ إِلَنْ تِفَائِهِ فَهُوَ الْمُنْتَفِي اور وہ چیز جو قطع کے انتفا تک لے جانے والی ہو فَهُوَ الْمُنْتَفِي وہ خود ہی منتفی ہوگا بھئی قطع تو قرآن سے ثابت ہے چور کا ہاتھ کاٹنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے یہ تو اجماع سے ثابت ہے لہذا جو چیز قطع کی نفی کرے گی خود اس چیز کی نفی ہو جائے گی قطع کی نفی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ قرآن سے اور اجماع سے ثابت ہے ہاں جس چیز کی وجہ سے قطع منتفی ہو رہی ہے خود وہ چیز ہی منتفی ہو جائے گی اور قطع منتفی ہو رہا ہے کس کی وجہ سے زمان کی وجہ سے تو لہذا زمان ہی منتفی ہو جائے گا یہ معنی ہے وَمَا يُعَدِّئِ الْاِنْتِفَائِهِ اور وہ چیز جو قطع کے انتفا تک لے جانے والی ہو فَهُوَ الْمُنْتَفِي تو وہ خود ہی منتفی ہے وَلِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَبْقَى مَعْسُومًا یہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں دوسری عقلی دلیل یاد رکھو ایک ہے حرام لعینی ہی اور ایک ہے حرام لغیری ہی حرام لعینی ہی وہ ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حرام ہے اور ایک وہ چیز ہے جو کسی غیر کا حق ہونے کی وجہ سے حرام ہو مثلاً مثلاً زید کا سامان پڑا ہے آپ کے لئے زید کا یہ سامان وغیرہ اٹھانا حرام ہے کیوں حرام ہے زید کے حق کی وجہ سے مثلاً کوئی کھانے کی چیز دیکھ لیں زید کی گندم پڑی ہوئی ہے زید کی گندم اب دیکھو یہ گندم کسی دوسرے آدمی کے لئے بغیر اجازت کے لینا حرام ہے کیوں حرام ہے زید کے حق کی وجہ سے ورنہ خود گندم گندم تو کھانے کے لئے ہی تو استعمال ہوتی ہے تو گندم اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہے بلکہ یہ گندم چونکہ زید کا حق ہے اس لئے حرام ہے تو یہ اس کو کہیں گے حرام لی غیری ہی یعنی یہ گندم حرام تو ہے لیکن اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر کی وجہ سے یعنی زید کے حق کی وجہ سے تو یاد رکھو حرام دو قسم پر ہیں ایک حرام لی عینی ہی اور ایک حرام لی غیری ہی حرام لی عینی ہی وہ ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے کسی کے حق کی وجہ سے نہیں ویسے ہی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور ایک حرام لی غیری ہی ہے جسے شریعت نے کسی دوسرے کے حق کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے اب مسئلہ یاد رکھنا چور جس وقت چوری کرنے جاتا ہے تو عین جس وقت وہ سامان کو اٹھانے لگا تو یہ سامان مال معصوم تھا یہ مال محفوظ تھا یہ کسی دوسرے کا حق ہے لہذا اس کا احترام ضروری ہے تو یہ مال محترم ہے اور مال معصوم ہے چور جب اس کو اٹھانے لگا عین اس وقت اس مال کی عصمت اس بندے سے ختم ہو کر اللہ کی طرح منتقل ہو گئی اب اس مال کے مالک اللہ بن گئے مثلاً ایک چور زید کے گھر داخل ہوا اب مثلاً چور زید کی کوئی چیز اٹھانے لگا ہے تو وہ چیز زید کی مملوکہ ہے یہ چیز معصوم ہے محفوظ ہے لیکن زید کے حق کی وجہ سے لیکن عین جب چور اس کو اٹھانے لگا اب اس کی عصمت منتقل ہو گئی اللہ کی طرف اب یہ چیز معصوم ہے بندے کے حق کی وجہ سے نہیں اللہ کے حق کی وجہ سے یا اب یہ اللہ کی مملوک چیز ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی بھئی کیا وجہ ہے کہ عین چوری سے پہلے آپ کہتے ہیں مال کی عصمت بندے سے منتقل ہو گئی اللہ کی طرف کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس مال کی عصمت بندے سے اللہ کی طرف منتقل نہیں مانتے تو پھر چور کا ہاتھ آپ نہیں کاٹ سکتے تو پھر چور کا ہاتھ آپ نہیں کاٹ سکتے کیوں نہیں کاٹ سکتے وجہ یہ مثلاً اگر چور آیا اور اس نے سامان اٹھا لیا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مال اٹھاتے وقت بھی کس کا ہے زید ہی کا ہے تو پھر معلوم ہوا یہ حرام لعینی ہی نہیں یہ حرام لغیری ہی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہے بلکہ زید کے حق کی ویلہ سے حرام ہے اور حرام لغیری ہی کسے کہتے ہیں کہ وہ بعض اعتبار سے حلال ہوتا ہے بعض اعتبار سے حرام ایک آدمی زید کی گندم اٹھانا چاہتا ہے بغیر اجازت کے تو یہ زید کا حق ہے اس کے لیے یہ گندم اٹھانا حرام ہے لیکن یہ حرام لغیری ہی ہے حرام لغیری ہی کا کیا معنی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ حرام نہیں یہ تو کھانے والی چیز ہے لیکن غیر یعنی زید کے حق کی وجہ سے یہ حرام ہے تو معلوم ہوا جو حرام لغیری ہی ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہوتی ہے مباح ہوتی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مباح یا یوں کہو حرام لغیری ہی جو ہے وہ بعض اعتبار سے حرام ہے بعض اعتبار سے حرام نہیں خود گندوں کی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو اس گندوں کا کھانا جائز ہے لیکن زید کا حق ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا کھانا جائز نہیں تو حرام لی غیری ہی جو ہوتی ہے وہ بعض اعتبار سے حرام ہے بعض اعتبار سے حرام نہیں یہ یوں کہو بعض اعتبار سے وہ حلال ہے بعض اعتبار سے وہ حلال نہیں تو چور بھی جب مال اٹھا کر لے جانے لگا اگر آپ ابھی بھی کہتے ہیں اس مال کا مالک زید ہی ہے تو یہ حرام لی غیری ہی ہوا معلوم ہوا چور کے لیے بعض اعتبار سے اس کو اٹھانا جائز ہے اور بعض اعتبار سے اٹھانا جائز نہیں بعض اعتبار سے چور کے لیے یہ حلال ہے بعض اعتبار سے چور کے لیے یہ حرام ہے جب بعض اعتبار سے یہ چیز چور کے لیے حلال ہے تو اب آپ چور کا ہاتھ نہیں کٹ سکتے کیونکہ شبہ آ گیا ہاتھ تو تب کٹیں گے جب چور ایسی چیز کو لے کر جائے جو ہار اعتبار سے اس کے لیے حرام ہو جب وہ ایک ایسی چیز لے جا رہا ہے جو بعض اعتبار سے اس کے لیے جائز ہے تو پھر اس کا تو آپ ہاتھ نہیں کار سکتے کیونکہ شبہ آ گیا حلال ہونے کا بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ عینج اس وقت چور چوری کرنے لگتا ہے اور اس چیز کو اٹھانے لگتا ہے تو اس وقت اس مال کی عصمت بندے سے منتقل ہو جاتی ہے اللہ کی طرف اب یہ مال معصوم ہے لیکن اللہ کے حق کے طور پر نہ کہ بندے کے حق کے طور پر تو جب اللہ کے حق کے طور پر مال معصوم ہو گیا اب یہ حرام لعینی ہی بن گیا اب جب یہ حرام لعینی ہی بن گیا اب چور اس کو لے کر جاتا ہے تو اب یہاں کسی اعتبار سے بھی حلال ہونے کا شبہ نہیں جب کسی بھی اعتبار سے حلال ہونے کا شبہ نہیں تو اب اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَبْقَى مَعَصُومًا حَقًا لِلْعَبْدِ وَلِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا محل سے مراد ہے وہ مالِ مصروق بھئی جس کو چورایا جا رہا ہے وہ مالِ مصروق کیونکہ وہ محل ہے چوری کا اس کو چورایا جا رہا ہے کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْمَحَلَّ اس لیے کیونکہ وہ مالِ مصروق جو ہے لَا يَبْقَى مَعَصُومًا حَقًا لِلْعَبْدِ یہ بندے کے حق کے طور پر اب معصوم ہو کر باقی نہیں یہ بندے کے حق کے طور پر معصوم ہو کر باقی نہیں رہا بلکہ یہ اللہ کے حق کے طور پر معصوم ہو کر باقی ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَلِأَنَّ الْمَحَلَّ اس لیے کیونکہ وہ مالِ مصروق جو ہے لَا يَبْقَى مَعَصُومًا حَقًا لِلْعَبْدِ یہ مالِ مصروق جو ہے یہ بندے کے حق کے طور پر معصوم ہو کر باقی نہیں ہے اِذْلَوْ بَقِيَ اس لیے کیونکہ یہ بندے کے حق کے طور پر معصوم ہو کر باقی رہتا لکان مباہن فی نفسی پھر تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مباہ ہوتا اپنی ذات کے اعتبار سے مباہ اور غیر کی وجہ سے غیر مباہ ہوتا تو کہتے ہیں ازلو بقیہ تو اگر یہ مال جو ہے بندے کے حق ہونے کے اعتبار سے معصوم ہو کر باقی رہتا لکان مباہن فی نفسی تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مباہ ہوتا فینت فی القطع لشبہتی تو ہاتھ کا کاٹنا منتفی ہو جاتا شبہ کی وجہ سے کیونکہ یہ تو اپنی ذات کے اعتباس سے مباہ ہے جب مباہ ہے پھر تو ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے شبہ آ گیا بھئی تو کہتے ہیں فَيَنْتَ فِي الْقَطْعُ لِلْشُبْحَاتِ تو ہاتھ کا کاٹنا منتفی ہو جاتا شبہ کی وجہ سے اگر یہ مباہ ہو کر باقی رہتا تو ہاتھ کا کاٹنا منتفی ہو جاتا شبہ کی وجہ سے فَيَسِرُ مُحَرَّمًا حَقًا لِلْشَرْعِ تو یہ مال جو ہے فَيَسِرُ مُحَرَّمًا تو یہ مال حرام ہوا حقًا لِلشَرْعِ شریعت کے حق کے طور پر اب یہ مال حرام ہے شریعت کے حق کے طور پر یعنی اب اس کی عصمت اللہ کی طرح منتقل ہو گئی اب یہ حرام لغیر ہی نہ رہا بلکہ یہ حرام لعین ہی بن گیا تو کہتے ہیں فَيَسِرُ مُحَرَّمًا حَقًا لِلشَرْعِ تو یہ مال جو ہے اب بطور شریعت کے حق کے حرام ہو گیا کل مائتتی جیسے کہ مردار ہے جیسے مردار کا کھانا منع ہے اور وہ کیوں منع ہے شریعت کے حق کے طور پر منع ہے بھئی تو کہتے ہیں کل مائتتی جیسے کہ مردار ہے وَلَا زَمَانَ فِيهِ اور شریعت کے حق میں تو کوئی زمان نہیں ہوتا شریعت کے حق کے اندر تو کوئی زمان نہیں ہوتا کیونکہ اللہ زمان کے محتاج نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا زَمَانَ فِيهِ اور اللہ کے حق کے اندر تو کوئی زمان نہیں ہوتا اِلَّا أَنَّ الْعِصْمَةَ لَا يَظْهَرُ سُقُوتُهَا فِي حَقِ الْاستِحْلَاكِ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جب چور چوری کرنے لگتا ہے تو عین چوری کے وقت اس مال کی عزمت اللہ کی طرح منتقل ہو جاتی ہے جب مال کی عزمت اللہ کی طرح منتقل ہو گئی ہے تو پھر تو اس کا زمان نہیں آنا چاہیے تو پھر استحلاق کی صورت میں کیسے زمان آ سکتا ہے حالانکہ حالانکہ امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ استحلاق کی صورت میں زمان آئے گا اعتراض سمجھ میں آیا کہ جب اس مال کی عزمت اللہ کی طرح منتقل ہو گئی ہے اللہ تو زمان کے محتاج نہیں لہذا زمان نہیں آنا چاہیے لیکن امام صاحب سے ایک روایت ہے جو اوپر گزر گئی حسن ابن زیاد رحمہ اللہ امام صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ استحلاقی صورت میں مال مسروق کا زمان آئے گا تو اب اس کا جواب دینے لگیں مگر ایک بات ہے کہ اس مال کی جو عصمت ہے اس عصمت کا ساقط ہونا ظاہر نہیں ہوتا مال کی عصمت ساقط تو ہوئی ہے لیکن استحلاق کے حق میں عصمت کا ساقط ہونا ظاہر نہیں یوں سمجھو استحلاق کے حق میں مال کے عصمت ساقط ہی نہیں ہوئی توجہ ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں مگر یہ کہ اس مال کی جو عصمت ہے اس عصمت کا ساقط ہونا ظاہر نہیں ہوتا اس مال کے استحلاق کے حق میں اس لئے کیونکہ استحلاق چوری کے علاوہ ایک دوسرا فیل ہے چوری کے اندر تو مال کے عصمت ساقط ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد چور استحلاق کرتا ہے تو استحلاق یعنی مال کو ضائع کرنا یا خرچ کرنا وہ تو چور کا ایک الگ فیل ہے تو چوری کے حق میں مال کی عصمت ساقط ہو گئی تھی کیوں ساقط ہوئی تھی کیونکہ اگر مال کی عصمت آپ ساقط نہیں کریں گے تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے آپ آپ کو کہنا پڑے گا مال کے عصمت ساقط ہو کر کس کی طرح منتقل ہو گئی اللہ کی طرف اگر آپ ایسا نہیں کہتے پھر تو وہاں حلال ہونے کا شبہ آتا ہے بھئی کیونکہ وہ حرام لی غیری ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی لہٰذا چوری کے اندر تو قطع کے لئے ضروری ہے کہ کہا جائے کہ مال کے عصمت منتقل ہو گئی ہے اللہ کی طرف لیکن استحلاق تو ایک الگ فعل ہے وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے عصمت کو ساقط کرنے کی یہ معنی ہے لئنہو فعلن آخر غیر السرقتی اس لئے کیونکہ استحلاق تو چوری کے علاوہ ایک دوسرا فعل ہے وَلَا ضَرُورَتَ فِي حَقِّهِ اور استحلاق کے حق میں کوئی ضرورت نہیں ہے عصمت کو ساقط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چوری کے اندر ضرورت تھی اس کے بغیر تو قطع ہی ثابت نہیں ہو سکتا تھا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا ضَرُورَتَ فِي حَقِّهِ اور استحلاق کے حق میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مال کے عصمت کو ساقط کیا جائے وَقَدَ شُبْحَتُ تُعْتَبَرُ فِي مَا هُوَ السَّبَبُ دُونَ غَيْرِهِ اور اسی طرح شُبْحَا جو ہے وہ معتبر ہے فِي مَا هُوَ السَّبَبُ اس چوری میں جو قطع کا سبب ہے دو نہ غیر ہی نہ کہ اس کے علاوہ کے اندر بھئے دیکھئے ہم نے کیا کہا کہ عین چوری سے پہلے مال کے عصمت اللہ کی طرح منتقل ہو گئی تاکہ یہ چیز حرام لعینی ہی بن جائے ورنہ تو یہ حرام لغیر ہی ہے اور حرام لغیر ہی کے اندر تو مباہ ہونے کا بھی شبہ ہوتا ہے اس میں تو پھر ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو ہم نے کہا عین چوری سے پہلے اس مال کے عصمت اللہ کی طرح منتقل ہو گئی یعنی یہ حرام لعینی ہی بن گیا حرام لعینی ہی بن گیا لہٰذا اب چور کا ہاتھ کٹا جائے گا توجہ ہے تو معلوم ہوا چوری کے اندر شبہ نہیں آنا چاہیے چوری کے اندر اگر شبہ آ گیا تو پھر قطع نہیں ہو سکے گا اور شبہ ہم نے کس طرح ختم کیا کہ مال کے عصمت ہم نے اللہ کی طرح منتقل کر دی ورنہ تو شبہ پایا جاتا اس چیز کے مباح ہونے کا شبہ پایا جاتا تو لہذا چوری کے فیل میں شبہ نہیں ہونا چاہیے چوری کے بعد کسی اور فیل میں شبہ آ جائے تو اس سے کوئی خرابی نہیں آتی چوری کے اندر شبہ نہیں ہونا چاہیے بھئی ہاتھ کٹنے کا سبب کیا ہے چوری ہے تو چوری کے اندر شبہ نہیں آنا چاہیے چوری کے بعد کسی اور فیل میں شبہ آ جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے یعنی استحلاق کے اندر اگر شبہ بھی آ جائے تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ معنی ہے بھئی دیکھئے شبہ سے کیا مراد ہے مباح ہونے کا شبہ تو کہتے ہیں وقظہ شبہ تو اور اسی طرح مباح ہونے کا جو شبہ ہے تو عطابر اس کا اعتبار کیا جائے گا فی ما ہوا السبب اس چوری کے اندر جو اس قطع کا سبب ہے اس مباح ہونے کا شبہ اس چیز کے اندر معتبر ہے جو قطع کا سبب بن رہی ہے وہاں شبہ نہیں آنا چاہیے دونہ غیری ہی نہ کہ اس کے علاوہ یعنی استحلاق کے اندر شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ اور مشہور قول کی وجہ یہ ہے بھئی بتلایا تھا امام صاحب سے دو روایتیں ہیں ایک روایت جو حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی ہے اس کے مطابق استحلاق کے اندر زمان آئے گا اور حلاق کے اندر زمان نہیں تو استحلاق میں کیوں زمان آئے گا وہ وجہ بیان کر دی کہ چوری کے اندر شبہ نہیں آنا چاہیے استحلاق تو ایک الگ فعل ہے اگر اس میں شبہ آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن امام صاحب کا مشہور قول تو یہ ہے کہ حلاق ہو یا استحلاق کسی صورت میں بھی زمان نہیں آئے گا اب اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ اور قولِ مشہور کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْاستِحْلَاقَ اِتْمَامُ الْمَقْسُودِ بھئی خاصلِ کلام سمجھ لیں پہلے قولِ مشہور کی وجہ یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ جو استحلاق ہے یہ بھی چوری کا حصہ ہے استحلاق یعنی چور نے اس مال کو لے جا کر خرچ کر دیا تو یہ بھی چوری کا حصہ ہے بھئی کس طرح چوری کا حصہ ہے ابھی آپ نے ہمیں بتایا یہ الگ فیل ہے کہتے ہیں نہیں بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ چوری کا ہی حصہ ہے چوری کا حصہ اس طرح کہ چور گیا چوری کرنے مجھے بتائیے کیا اس کا مقصد اس مال کو لا کر ویسے ہی رکھنا تھا یا اس مال کے ذریعے وہ اپنی حاجتیں پوری کرنا چاہتا تھا وہ اپنی حاجتیں پوری کرنا چاہتا تھا معلوم ہوا اس چور کا مقصود صرف چوری نہیں ہے بلکہ چوری کے بعد اس مال سے فائدہ اٹھانا بھی ہے تو معلوم ہوا فائدہ اٹھانا جو ہے یعنی مال کو خرچ کرنا یہ بھی چوری ہی کا حصہ ہے یہ بھی چوری ہی کا حصہ ہے تو جب یہ چوری کا حصہ ہے تو لہذا اس کے اندر بھی شبہ نہیں آنا چاہیے اس کے اندر بھی چوری کے اندر بھی شبہ نہیں مال کے عصمت اللہ کی طرح منتقل ہو گئی اور استحلاق کے اندر بھی شبہ نہیں آنا چاہیے کہ اگر آپ استحلاق کے اندر زمان واجب کریں گے تو وہاں شبہ آ جائے گا کیونکہ آپ پیچھے پڑ چکے زمان آئے تو پھر قطع نہیں ہو سکتا زمان آئے تو قطع تو استحلاق کے اندر بھی اگر آپ زمان واجب کریں گے پھر تو کہنا پڑے گا کہ چور اس مال کا مالک بن گیا جب مال کا مالک بن گیا تھا تو گویا اس نے اپنا مال اٹھایا تھا جب اپنا مال اٹھایا تھا تو شبہ آ گیا پھر تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے تو کہتے ہیں وہ وجہ المشہوری اور مشہور قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الستحلاق اتمام المقصودی کہ استحلاق جو ہے یعنی مال کو حلاق کرنا اور اس کو خرچ کرنا اتمام المقصودی وہ مقصود کو پورا کرنا ہے وہ اپنے مقصود کو پورا کرنا ہے فَيُعْتَبَرُ شُبْحَةُ فِيهِ لہذا اس کے اندر شبہ آئے تو وہ بھی معتبر ہوگا اس کے اندر بھی شبہ معتبر ہوگا اس میں بھی شبہ نہیں آنا چاہیے اور شبہ تب ہی نہیں آئے گا جب آپ اس میں زمان واجب نہ کریں تو کہتے ہیں فَيُعْتَبَرُ شُبْحَةُ فِيهِ تو استحلاق کے اندر بھی شبہ معتبر ہوگا جیسے چوری میں شبہ معتبر تھا اسی طرح استحلاق میں بھی شبہ معتبر ہوگا وَكَذَا يَزْهَرُ سُقُوتُ الْعِسْمَتِ فِي حَقِّ الزَّمَانِ اور اسی طرح عصمت کا ساقط ہونا ظاہر ہوگا فِي حَقِّ الزَّمَانِ زمان کے حق میں یعنی استحلاق کے اندر بھی مال کی عصمت مال کی عصمت ساقط شمار کی جائے گی تاکہ چور پر زمان نہ آئے کیونکہ اگر زمان آئے گا تو پھر تو شبہ آ جائے گا یہ معنی ہے وَكَذَا يَزْهَرُ سُقُوتُ الْعِسْمَتِ فِي حَقِّ الزَّمَانِ اور اسی طرح اس مال کی عصمت کا ساقط ہونا ظاہر ہوگا کہ اس مال کی عصمت ساقط ہوگئی ہے فِي حَقِّ الزَّمَانِ زمان کے حق میں توجہ ہے بھئی دیکھئے وَكَذَا يَزْهَرُ سُقُوتُ الْعِسْمَتِ فِي حَقِّ الزَّمَانِ کہ عصمت کا ساقط ہونا ظاہر ہو جائے گا فی حق زمانی زمان کے حق میں انہی زمان نہیں آئے گا یہ استحلاق کی بات چل رہی ہے کس کی بات چل رہی ہے استحلاق کے اندر بھی زمان نہیں آنا چاہیے ورنہ شبہ آ جائے گا تو یہ استحلاق کی بات چل رہی ہے اگرچہ اس جملے کے اندر استحلاق کا ذکر نہیں لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کس کی بات چل رہی ہے استحلاق پھر ذرا ترجمہ دیکھیں وَقَذَا يَظْهَرُ سُقُوتُ الْعِسْمَتِ بلکہ یہاں استحلاق کا لفظ بھی لیا ہے ترجمہ میں وَقَذَا يَظْهَرُ سُقُوتُ الْعِسْمَتِ اور اسی طرح استحلاق کے اندر بھی عسمت کا ساقط ہونا ظاہر ہوگا فی حق زمانی زمان کے حق میں کہ زمان نہیں آئے گا استحلاق کے اندر بھی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ سُقُوتِهَا فِي حَقِ الْحَلَاكِ لِأَنَّهُ یہاں زمین یہ جو پیچھے آیا عسمت کا ساقط ہونا پیچھے جو آیا سُقُوتُ الْعِسْمَتِ عسمت کا ساقط ہونا اور کون سے عسمت کا ساقط ہونا استحلاق کے مسئلے میں تو لِأَنَّهُ کی ہر زمین لوٹا دیں سُقُوتُ الْعِسْمَتِ فِي حَقِ الْاستِحْلَاكِ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ اس لیے کیونکہ استحلاق کے حق میں عسمت کا ساقط ہونا اَنَّا مِنْ ذَرُورَاتِ سُقُوتِهَا فِي حَقِ الْحَلَاكِ حَلَاكِ 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 حَلَاكِحَنِ عسمت کے ساقط ہونے کی ضرورت میں سے ہے ادھر دیکھئے یہ ذرا مشکل جگہ ہے بھئی بات چل رہی ہے کہ استحلاق کے صورت میں بھی زمان نہیں آئے گا قولِ مشہور کے مطابق تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ ایک وجہ تو ذکر کر دی کہ استحلاق بھی چوری کا حصہ ہے تو چوری کے اندر شبہ معتبر ہے تو استحلاق میں بھی شبہ معتبر ہے لہذا دونوں کے اندر عصمت ساقط ہونی چاہیے دونوں کے اندر مالِ مسروقہ کے عصمت ساقط ہونی چاہیے اور نیس اب دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ جب حلاقی صورت میں زمان نہیں آتا تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ استحلاق کی صورت میں بھی زمان نہیں آنا چاہیے توجہ ہے مشکل جگہ ہے جب حلاق کی صورت میں زمان نہیں آتا تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ استحلاق کی صورت میں بھی زمان نہیں آنا چاہیے توجہ ہے پھر دوہرائیں حلاق کی صورت میں زمان نہیں آتا تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ استحلاق کی صورت میں بھی زمان نہیں آنا چاہیے بھئی کس طرح کہتے ہیں دیکھئے اگر آپ حلاق کی صورت میں زمان واجب نہیں کرتے اور استحلاق کی صورت میں زمان واجب کرتے ہیں معلوم ہوا وہ مال جو چور نے چوری کیا تھا وہ حلاق کی صورت میں مال معصوم نہیں کیونکہ زمان نہیں آئے گا اور استحلاق کی صورت میں وہ مال معصوم ہے کیونکہ زمان آ رہا ہے اگر آپ زمان مانتے ہیں تو معلوم ہوا وہ مال جو چور نے چوری کیا وہ بعض اعتبار سے معصوم ہے بعض اعتبار سے معصوم نہیں بھئی دیکھئے چور نے جو مال چوری کیا اگر آپ یہ کہتے ہیں ہلاک کے اندر تو زمان نہیں آئے گا لیکن استحلاق کے اندر زمان آئے گا تو معلوم ہوا یہ مال جس کو چور چوری کر رہا ہے بعض اعتبار سے یہ معصوم ہے بعض اعتبار سے معصوم نہیں اگر چور کے پاس یہ مال ہلاک ہو گیا تو چور پر زمان نہیں آئے گا معلوم ہوا یہ مال معصوم نہیں اور اگر چور نے خود حلاق کیا تو آپ کہتے ہیں چور پر زمان آئے گا معلوم ہوا اس صورت میں یہ مال معصوم ہے حلاق کی صورت میں یہ مال معصوم نہیں کیونکہ زمان نہیں آرہا اور استحلاق کی صورت میں یہ مال معصوم ہے کیونکہ زمان آرہا ہے تو معلوم ہوا یہ مال مصروع جو ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ مال معصوم ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ مال معصوم نہیں ہے اب آئیے ذرا زمان کی طرف آ جائیے جب استحلاق کی صورت میں چور زمان دے گا جب استحلاق کی صورت میں چور زمان دے گا یہ کس چیز کا زمان دے رہا ہے وہ جو مال اس نے چوری کیا تھا اور اس مال کی کیا صفت تھی وہ بعض اعتبار سے معصوم تھا اور بعض اعتبار سے معصوم نہیں تھا اور یہ جو زمان دے رہا ہے یہ ہر اعتبار سے معصوم ہے بھئی جو مال چورایا جائے اس کی عصمت ختم ہوتی ہے باقی تو ہر آدمی کا مال معصوم ہے محفوظ ہے کسی دوسرے کو اٹھانے کی اجازت نہیں تو چور جو زمان دے رہا ہے یہ کس قسم کا مال ہے یہ مال معصوم ہے تو جو زمان دے رہا ہے یہ ہے مال معصوم اور جو مال اس نے چوری کیا تھا وہ بعض اعتبار سے تو معصوم ہے بعض اعتبار سے معصوم نہیں تو لہذا اس زمان کی اس مال کے ساتھ مماثلت ہی نہیں ہے حالانکہ زمان تو اس مال کے مماثل ہونا چاہیے جس کا زمان دیا جا رہا ہے یاد رکھو جس چیز کا زمان دیا جا رہا ہے یہ زمان اس چیز کے مماثل ہونا چاہیے یہ بات نص سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ عَتَدَى عَلَيْكُمْ جو کوئی تم پر زیادتی کرے فَمَنِ عَتَدَى عَلَيْكُمْ جو شخص تم پر زیادتی کرے فَعَتَدُو عَلَيْهِ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ اسی کے مثل جو زیادتی اس نے کی تھی اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم بھی اسی زیادتی کے برابر اس پر زیادتی کر سکتے ہو اس سے زائد کی اجازت نہیں اور دیکھو قرآن کے اندر ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو دوسرا شخص تو دوسرا شخص جو ہے وہ اس زیادتی کا بدلہ دیتا ہے لیکن اس بدلے کو بھی زیادتی کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا کیونکہ پہلے شخص نے جو کیا ہے وہ تو ہے زیادتی اور دوسرا شخص تو اس کا بدلہ لے رہا ہے بدلے کو تو زیادتی نہیں کہا جاتا لیکن چونکہ قرآن میں ساتھ ہی زیادتی کا لفظ ذکر تھا تو اس دوسرے کو بھی زیادتی کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا حالانکہ یہ جو دوسرا شخص کر رہا ہے یہ زیادتی نہیں ہے یہ زیادتی کا بدلہ لے رہا ہے تو بہرحال اس نص سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ اگر تو آپ کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرے تو آپ اس کے برابر بدلہ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے معلوم ہوا زمان کے اندر مماسلت شرط ہے یہ بات نص سے ثابت ہو گئی زمان اس چیز کے مثل ہونا چاہیے ہر اعتبار سے لیکن یہاں پر اگر آپ چور پر زمان واجب کرتے ہیں استحلاق کی صورت میں تو چور جو یہ جو مال ادا کر رہا ہے یہ ہر اعتبار سے مال معصوم ہے اور وہ مال جو چور نے چوری کیا تھا وہ بعض اعتبار سے معصوم ہے بعض اعتبار سے معصوم نہیں استحلاق کی صورت میں آپ نے اس کو معصوم قرار دیا ہے اور احلاق کی صورت میں آپ نے اسے غیر معصوم قرار دیا ہے تو معلوم ہوا زمان کی اس مال کے ساتھ مماسلت نہیں جب زمان کی اس کے ساتھ مماسلت نہیں ہے تو پھر تو زمان ہو ہی نہیں سکتا زمان کے اندر تو مماسلت ضروری ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے لئنہو من ضرورات سقوطیہا فی حق الحلاقی لئنہو میں نے بتلایا یہ انہو کی ہاں ضمیر کس کو راجے کریں استحلاق کی وجہ سے عصمت کا ساقط ہونا لئنہو اس لئے کیونکہ استحلاق کی وجہ سے عصمت کا ساقط ہونا من ضرورات سقوطیہا فی حق الحلاقی یہ حلاق کے حق میں عصمت کے ساقط ہونے کی ضرورت میں سے ہے حلاق کے اندر اگر آپ عصمت کو ساقط قرار دیتے ہیں تو استحلاق کے اندر بھی آپ کو عصمت کو ساقط قرار دینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ زمان واجب کریں گے تو زمان کی اس مال کے ساتھ مماسلت نہ رہے گی حلاقہ نص سے معلوم ہوا ہے کہ زمان کے اندر مماسلت شرط ہے بھئی تو یہ معنی ہے لئنہو اس لئے کیونکہ استحلاق کے حق میں عصمت کا ساقط ہونا من ضرورات سقوطیہا فی حق الحلاقی یہ حلاق کے حق میں عصمت کے ساقط ہونے کے ساتھ ضروری ہے لانتفاع المماسلت مماسلت نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ حلاق میں زمان واجب نہیں کرتے اور استحلاق میں آپ زمان واجب کرتے ہیں تو معلوم ہوا مال مصروق من وجہ معصوم ہے اور من وجہ معصوم نہیں اور جب آپ استحلاق کے اندر زمان دیں گے تو اس زمان کی تو اس مال مصروق سے مماسلت نہیں ہے حالانکہ مماسلت شرط تھی یہ زمان یہ تو ہر اعتبار سے معصوم اور محفوظ ہے اور وہ جو مال تھا وہ تو من وجہ معصوم ہے اور من وجہ معصوم نہیں تو مماسلت نہیں جب مماسلت نہیں تو زمان نہیں دیا جا سکتا یہاں پر زمان کے اندر تو مماسلت ضروری ہے لہذا جب حلاق کی صورت میں آپ کہتے ہیں مال کی عصمت ساقط ہو گئی تو اس کے ساتھ ضروری ہے آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ استحلاق کی صورت میں بھی مال کی عصمت ساقط ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی اور نیز نیز ہم امام شافعی رحم اللہ کو جواب دیتے ہیں امام شافعی رحم اللہ نے ذکر کیا تھا کہ قطع اور زمان جمع ہو سکتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ حق ہیں اور دونوں کا سبب الگ الگ ہے قطع اس لئے چور پر واجب ہوگی اس لئے کیونکہ اس نے جرم کیا ہے شریعت نے اس کو چوری سے منع کیا تھا اور اس نے چوری والا فیل کیا ہے اور اس پر مال کا زمان بھی آئے گا اس لئے کیونکہ وہ زمان جو ہے وہ بندے کا حق ہے اور اس نے ایک بندے کا سامان اٹھایا تھا لہذا اب اس پر زمان بھی واجب ہوگا تو ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں قطع اور زمان اکٹھے نہیں ہو سکتے اور یہاں پر دو حق نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حق ہے یہاں دو حق نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حق ہے کیونکہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ عین چوری کے وقت مال کے عصمت بندے سے منتقل ہو جاتی ہے اللہ کی طرف تو گویا یہ جو مال اٹھا رہا ہے یہ بندے کا مال نہیں اٹھا رہا بلکہ اللہ کا مال اٹھا رہا ہے تو یہاں پر صرف اللہ کا حق ہے بندے کا کوئی حق ہی نہیں ہے تو لہذا اس کے اندر قطع جب آ جائے تو زمان نہیں آسکتا اور اگر زمان آئے گا تو پھر قطع نہیں آسکتی جبکہ اس کے مقابلے میں حرام کے اندر کسی کے مملوکہ شکار کو قتل کرنا یا زمی کی مملوکہ شراب کو پینا وہاں دو دو حق ہیں بندے کا حق الگ ہے اور شریعت کا حق الگ ہے لیکن یہ چوری کے مسئلے میں صرف ایک ہی حق ہے اور وہ حق شریعت ہے لہذا یہاں پر جب قطع ہو جائے تو زمان نہیں آسکتا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی بھئی یہاں سے صحیبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اگر ایک شخص نے کئی چوریاں کی ہیں اور پھر کسی ایک چوری کے اندر اس کا ہاتھ کاتا گیا تو یہ ان تمام چوریوں کی جزا ہو جائے گی اور نیز آپ جانتے ہیں جب چور کا ہاتھ کات دیا جائے تو اس پر زمان نہیں آتا تو امامِ عظم ابو حنیفر حملہ فرماتے ہیں کہ اس چور پر بھی اب کوئی زمان نہیں ہے جتنی بھی اس نے چوریاں کی سب کی جزا یہ ہاتھ کا کاتنا ہو گیا قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَاتٍ اور جس شخص نے کئی چوریاں کی فَقُتِعَ فِي اِحْدَاهَا پھر ایک چوری کے اندر اس کا ہاتھ کات دیا گیا فَهُوَ لِجَمِعِهَا تو یہ ہاتھ کا کاتنا ان سب چوریوں کے لیے ہو جائے گا وَلَا يَزْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أَبِ حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور وہ شخص کسی چیز کا زامن نہیں ہوگا امام صحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَزْمَنُ كُلَّهَا کہ وہ ان تمام چوریوں کا زامن ہوگا إِلَّا اللَّتِ قُتِعَ لَهَا سیوائے اس چوری کے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاتا گیا ہے صاحبین فرماتے ہیں جس چوری کے اندر اس کا ہاتھ کاتا گیا ہے اس چوری کا زمان اس پر نہیں آئے گا باقی تمام چوریوں کا زمان اس آدمی کو دینا ہوگا وَمَعْنَ الْمَسْأَلَتِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ مطن کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں اس چور پر کوئی زمان نہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ جس چوری کے اندر ہاتھ کاتا گیا ہے اس کے علاوہ باقی تمام چوریوں کا زمان آئے گا تو یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب خصومت کے وقت صرف ایک مسروق منہو حاضر تھا صرف ایک مسروق منہو حاضر ہے تو اس صورت میں یہ اختلاف ہے کہتے ہیں وَمَعْنَ الْمَسْأَلَتِ اور اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ اِذَا حَزَارَ آَحَدُهُمْ جب ان چوریوں والوں میں سے ایک آدمی حاضر ہوا ہے فَإِنْ حَزَرُوا جَمِيعًا اگر وہ سارے حاضر ہوئے ہیں وَقُتِعَتْ يَدُهُ لِخُصُومَتِهِمْ اور ان سب کی خصومت کی وجہ سے چور کا ہاتھ کاتا گیا ہے تو لَا يَزْمَنُ شَيْعًا بِلِتْتِفَاقِ فِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا تو پھر یہ چور لَا يَزْمَنُ شَيْعًا بِلِتْتِفَاقِ تو اس صورت میں بلتفاق چور کسی بھی چیز کا زامن نہیں ہوگا فِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا تمام چوریوں میں اگر وہ سارے خصومت کے لیے آئے تھے تو پھر اس صورت کے اندر چور پر کسی چوری کا زمان نہیں آئے گا لیکن اگر چاند ایک حاضر ہوئے ہیں تو اس طرف ان کے لیے زمان نہیں ہوگا اور باقیوں کے لیے زمان ہوگا بھئی لَهُمَا اب صاحبین کی دلیل آگئے صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ باقیوں کے مال کا زمان آئے گا چور پر لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ کہ یہ جو حاضر شخص ہے جو خصومت کر رہا ہے یہ غائب سے نائب نہیں ہے جو خصومت کرنے کے لیے نہیں آئے یہ ان کی طرف سے نائب نہیں ہے تو کہتے ہیں لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ کہ یہ جو حاضر آدمی ہے جو خصومت کر رہا ہے یہ غائب آدمیوں کی طرف سے نائب نہیں ہے وَلَا بُدَّ مِنَا الْخُصُومَتِ اور چوری کے اندر تو خصومت کا ہونا ضروری ہے لِتَذْهَرَ السَّارِقَةُ تاکہ چوری ظاہر ہو جائے تو جب یہ آدمی ان کی طرف سے نائب نہیں ہے تو باقی چوریاں ظاہر بھی نہیں ہوئیں تو معلوم ہوا یہ قطع صرف اسی چوری میں ہوئی ہے باقی چوریوں میں قطع نہیں جب باقی چوریوں میں قطع نہیں تو لہذا وہاں پر زمان بھی ساقت نہیں زمان تو تب ساقت ہوتا تھا جب چور کا ہاتھ کٹا جاتا تھا اس چوری کے اندر بھئی تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَا الْخُصُومَتِ لِتَذْهَرَ السَّارِقَةُ اور خصومت کا ہونا ضروری ہے تاکہ چوری ظاہر ہو جائے فَلَمْ تَذْهَرِ السَّارِقَةُ مِنَا الْغَائِبِينَا تو غائب لوگوں کی طرف سے چوری ظاہر نہیں ہوئی فَلَمْ يَقَعِلْ قَطْعُ لَهَا تو لہذا یہ ہاتھ کا کاٹنا ان چوریوں کے لیے نہ ہوا فَبَقِيَتْ أَمْوَالُهُمْ مَعْصُومَتًا تو ان کے مال معصوم ہو کر باقی رہے ان کے اموال معصوم ہو کر باقی رہے کیونکہ ان کے لیے تو قطع نہیں ہوئی بھئی وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان تمام چوریوں کے ذریعے جو چیز واجب ہوئی ہے وہ ایک مرتبہ کا قطع ہے حقا للہ تعالی بطور اللہ کے حق کے جتنے بھی چوریاں کی ہیں تو یہ جو قطع واجب ہوئی ہے یہ ان سب کے لیے ہے بھئی تو کہتے ہیں والہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الواجب بالکل کہ ان تمام چوریوں کے ذریعے جو چیز واجب ہوئی ہے قطع واحد حقا للہ تعالی وہ ایک ہی قطع ہے بطور اللہ کے حق کے لئن مبن الحدود علت تداخل اس لئے کیونکہ حدود کی بنیاد تداخل پر ہے ایک ہی شخص کئی دفعہ ایک جرم کرے تو ایک ہی حد اس پر جاری کی جائے گی کیونکہ حدود کی بنیاد تداخل پر ہے تو یہاں پر بھی جب ایک دفعہ ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ گزشتہ تمام چوریوں کی طرف سے ہاتھ کا کاٹنا ہو گیا تو یہ تمام چوریوں کی طرف سے یہ ہاتھ کا کاٹنا واقع ہو گیا تو کہتے ہیں لئن مبن الحدود علت تداخل اس لئے کیونکہ حدود کی بنیاد تداخل پر ہے اور جو خصومت ہے صاحبین کیا فرماتے تھے کہ خصومت ایک نے کی ہے تو صرف اسی کے مال کے عصمت ساقیت ہوئی ہے باقیوں کے مال کے عصمت ساقیت نہیں لہذا ان کا زمان دینا پڑے گا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو خصومت کی جاتی ہے چوری کے مسئلے میں وہ چوری کے ظہور کے لئے کی جاتی ہے اس کی وجہ سے کوئی قطع واجب نہیں ہوتا قطع جو واجب ہوا ہے وہ تو چوری کے فیل کی وجہ سے واجب ہو چکا ہے خصومت کی وجہ سے صرف چوری قاضی کے پاس ظاہر ہوتی ہے تو یہ معنی ہے اور خصومت جو ہے وہ قاضی کے پاس چوری کے ظہور کی شرط ہے باقی جو قطع کا وجوب ہے بل جنایتی وہ تو جنایت کی وجہ سے ہے کہ اس نے جو چوری کی تھی فَإِذَا سْتُوْفِيَ تو جب اس قطع کو وصول کر لیا گیا فَالْمُصْتَوْفَ کُلُّ الْوَاجِبِ تو وہ جس کو وصول کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا واجب ہے یعنی یہی چیز واجب تھی زائد واجب ہی نہیں ہے تو یہ معنی ہے فَالْمُصْتَوْفَ کُلُّ الْوَاجِبِ تو وہ جس کو وصول کیا گیا وہی سارا واجب تھا یعنی اس سے زائد کوئی چیز واجب نہیں ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہو یرجع نفعوہو الالکلی کہ اس ایک مرتبہ ہاتھ کے کاٹنے کا نفع تمام چوریوں کی طرف لوٹتا ہے اس ایک مرتبہ ہاتھ کا کاٹنا اس کا نفع تمام چوریوں کی طرف لوٹتا ہے اب چور آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا تو یہ معنی ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہو یرجع نفعوہو الالکلی کہ یہ ایک مرتبہ ہاتھ کا جو کاٹنا ہے اس کا فائدہ لوٹ رہا ہے ان تمام چوریوں کی طرف کہ یہ شخص آئندہ چوری نہیں کرے گا فَيَقَعُ عَنِ الْكُلِّ تو یہ ایک ہی قطع تمام چوریوں کی طرف سے ہو گئی وَعَلَى حَادَ الْخِلَافِ اور اسی اختلاف پر ہے اِذَا قَانَتِ النُصُبُ قُلُّ حَالِ وَاحِدٍ کہ جب سارے نصاب ایک ہی آدمی کے ہوں فَخَا سَمَا فِي الْبَعْزِ تو اس نے خصومت کی باز کے اندر صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اوپر والے مسئلے میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف تھا ایک چور نے کئی آدمیوں سے چوریاں کی ہیں اور ایک آدمی نے خصومت کر کے ہاتھ کٹوا دیا تو امام صاحب کے نزدیک یہ سب کی جزا ہو گئی لہذا اس چور پر کسی چوری کا بھی اب زمان نہیں آئے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جس چوری کے اندر خصومت کی گئی ہے یہ قطع صرف اس کے لیے ہے تو صرف اس مال کی عصمت ساقط ہوئی ہے اس کا زمان چور پر نہیں آئے گا جبکہ باقی مالوں کی عصمت تو ساقط نہیں ہوئی باقیوں کا زمان چور کو دینا پڑے گا تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں جس طرح اس مسئلے میں اختلاف ہے اسی طرح اگر ایک چور نے ایک ہی آدمی سے کئی مرتبہ نساب کے بقدر مال چوری کیا حصلاً چور نے زید سے دس مرتبہ چوری کی ہے اور زید نے صرف ایک چوری کے اندر اس کا ہاتھ کٹوایا ہے تو صاحبین فرماتے ہیں باقی چوریوں کا زمان اس چور کو دینا پڑے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ قطع سب کی طرف سے ہو گئی لہذا کوئی زمان چور پر نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَذَا الْخِلَافِ اور اسی اختلاف پر ہے اِذَا قَانَتِ النُّصُبُ قُلُّهَا لِوَاحِدٍ جب وہ چوری کے نصاب جو ہیں سارے کے سارے لِوَاحِدٍ ایک ہی آدمی کے تھے ایک ہی آدمی سے اس نے بار بار نصاب کے بقدر مال چوری کیا تھا فَخَاسَ مَفِ الْبَعْضِ تو اس آدمی نے بعض کے اندر خصومت کر لی تو اس مسئلے میں بھی صاحبین اور امام صاحب کا اسی طرح اختلاف ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی اللہ هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام